بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہماری ایت سلیم بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نوول آرچڑ کیسے آپ سب لوگ جی تو قائزات ہم نے ریٹ کرنی ہے اپنے نوول کی فورت اپیسوڈ دوستے پہلے اگر آپ نے میرے چینل نوول آرچڑ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پرائس کر لیں تاکہ آرانے والی ویڈیو آپ کو ازیلے ملتی رہے اور ویڈیو کا لائک شیئر کمنٹ کرنا مت پھولا کریں آئیں جلسے اپیسوڈ ریٹ کرتے ہیں دین ہم وہ کریں گے اگر آواز کا تھوڑا سا ایشو ہوگا تو وہ معذرت کیونکہ نہ سوکے اٹھی ہوں تو سوکے اٹھوے آج میں تھوڑا سا فرق تو پڑھ رہی جاتا ہے حالانکہ اٹھو میں تھوڑی در پہلے کی ہوئی ہوں تو قریب میں اب تو آنہ گھنٹا آدھا پہنہ گھنٹا ہوگیا لیکن اگر فرق محسوس ہو تو ایڈجسٹ کر لیجئے گا مہندی کی رسمت آ چکی تھی دلے کے گھر سے شیزرا اور شہریار کی امی آئی تھی اور اسمارہ کی طرف سے بھی اس کی امی ہے بابا اور چچی مہندی کی رسمت آ کرنے گئی تھی اس نے میں قدم رکھا تھا اس کے موبائل پر ہزار میسیجز آئے ہوئے تھے جس میں شہریار کی باس ایک ہی تھی میں آنٹی مجھے اب بھی اپنی تصویر سینڈ کروں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں چیزار نے تمہاری بہت عریف کیا اور تصویریں مانگنے پر نخلیں دکھا رہی اب تم مجھے اپنی تصویر سینڈ کرو تاکہ تمہارا انتظار کرتے کرتے مجھے اپنی بہن کے تر لے نہ کرنے پڑے اس کا میسیج پڑھ کر اسے پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی اسے سمجھ نہیں آرہا تھا اسے تصویر سینڈ کرنی چاہیے نہیں امی نے اسے اجارت دی تھی اور کہا تھا کہ شہریار کی ہر بات مانے لیکن پھر بھی اسے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا ویسے تو وہ شہریار سے ایک ہفتے سے باتے کر دی تھی وہ کافی حد تک ایک دوسرے کو سمجھنے لگی تھی لیکن ابھی تک ایک دوسرے کو تصویر سینڈ کرنے والا سلسلہ شروع ہی ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ اسے یہ عجیب لگ رہا تھا انتے ترہ بندہ کر دے لیکن پھر بھی اس کے شہر کی فرمائش تھی جو سے ہر حال میں پوری کرنی تھی وہ آہستہ سے اٹھتی شیشے سامنے آ کر اپنے ایک تصویر بنائی جو ابھی سینڈ کرتے ہوئے سے شہر ماری تھی وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے کیونکہ مائیوں کے بعد یہ رولز کے خلاف تھا ورنہ شہریار اسے اپنے ساتھ کو گفٹ لینے لے جانا چاہتا تھا وہ اس کی پسند کا گفٹ اسے دل آنا چاہتا تھا لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا کیونکہ مائیوں کی دلھر کو کہیں بھی آنے جانے کی اجارت نہیں تھی زیادہ تو شہریار کو بھی نہیں تھی لیکن اس پر کسی کا زور نہیں چلتا تھا وہ ساتھ ساتھ اپنا کام چاری رکھے ہوئے تھا وہ اپنے بزنس کو کسی بھی کنڈیشن میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا دن ملادہ ویالہ دینوینا بزنس ہی کریں گا کیونکہ یہ صرف اس کی محنتی نہیں بلکہ اس کے باپ کا خواب تھا مجھ بلکل انداز نہیں تھا کہ میری دلہ نتی خوبصورت لگ رہی ہوگی اسے فوٹو سینڈ کے ابھی کچھ سیکنڈ ہوئے تھے کہ دوسرے جانب سے شہریار کی کال آگئے فون اٹینڈ کرنے کے پر اس نے یہی تعریفی جملہ سنا تھا اس کے لبو پر شہر مگی مسکرات آگئی اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا وہ کچھ بھی نہیں کہتی تھی ایک ہفتے سے وہ دونوں فون پر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے جس میں زیارہ تر باتیں شہریار ہی کرتا تھا وہ اس سے بات کرتے ہوئے کافی ریلیکس تھے لیکن اس کے باوجود بھی زیارہ بات نہیں کر دی تھی ایک تو اسے زیارہ بات کرنے کی آرہت ہی نہیں تھی اور دوسرے سے سمجھ بھی نہیں آتا تو وہ شہریار سے کیا بات کرے اب تک وہ شہریار کو جتنا سمجھی دی سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ بہت بے باک اور اپن مائنڈیڈ انسان ہے اس نے اسے کہا کہ شادی کے فورم بات وہ کئی ہنیمون پر کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ وگلے مہینے ہونے والے اپنے پیپرز کی تیاری کرے گی جس کے بعد ہی وہ کوئی گھنے پھرنے جائیں گے شادی ہوگے اس کا یہ ہرگیس مطلب نہیں ہوگا اپنی پرہائی پر دھیان نہ دے وہ اپنا خواب ضرور ضرور پورا کرے گی اس کی شادی پاکستان میں وہ اس چیز کی خواہش اس نے صرف اس لیے رکھی تھی تاکہ وہ اپنی پرہائی مکمل کر سکے اپنے خواب سچ کر سکے اور وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی کیونکہ شاہر ایسا میرا جو اس کے خوابوں کو جانتا تھا امی اسے روک ٹوک کرتی رہتی تھی باہر کھیننے جانے پر فون استعمال کرنے میں یا فینسی کپڑے پہننے میں وہ تو انچی ایڑی والے سینل بھی نہیں پہنتی تھی وہاں بیسے ہی نہیں پہن دی میں بھی نہیں پہن دی مجھے اسے پہن کے ٹریا ہی نہیں جاتا کیونکہ اس کی امی کہا کرتی تھی کہ پتہ نہیں اکلے خرمیں ساری سہولتے ہوگی یا نہیں ہوگی اس لئے سی خواہشت پالیں جو گلے پڑ جائیں جن نے فلائر جوتی لیا کر دینی انہوں نے اچھی اور ڈیالی بھی لیا دینی انڈر جگری گل ہوگی اس کی معلی زنگی کے ایک قدم پر اسے بہت محتاط ہو کر پارا تھا خاص کر کے کرنے کتنے بڑے قدم کے بعد جو شرمنکی کے نیز بیکم کو اٹھانی پڑی تھی اس کے بعد وہ بہت ذرا ڈر گئی تھی کہ پروریش پر انگلی اٹھائی زیادہ تو سار اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کے امی شرمنکی نہیں اٹھانا چاہتی تھی اس لئے انہوں نے اس کے دل میں ایسی کوئی بھی فضول خواہش پیدا نہیں ہونے دی انہی سب باتوں کی ورسے اسمارہ نے بھی خواب دیکھنا چھوڑ دیا تھے لیکن اس سے بالکل انداز نہیں تھے کہ اسے شہریار جیسے سمجھنے والا ہم سفر ملے گا شہریار کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ تھا ضرور سے زیادہ بے باگ تھا وہ لیکن اپنی بے باگی کو رومانس کا نام دیتا تھا وہ یہ بھی کہہ چکا تھا کہ اسے اس کی بیوی اپنے جس بات کو ظاہر کرنے والی چاہیے کل تو وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کا یوں ہی چرمانہ گھبرانا جائے دیا تو آگے جا کے اسمارہ کے لئے مشکل بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن اسمارہ کے پاس اس کی باتوں کو کوئی جواب نہیں تھا وہ تو بس چپ چپ اسے سنتی تھی اس کے دل کی دھڑکن کے بھی اس کی باتوں پر آہستہ تو کبھی تیز ہو جاتی اور اس حر کے معاملے میں اس سے بہت اوپر تھا وہ تو اپنی بات تک کھل کر نہیں کہہ سکتی تھی اور وہ ہنیمون سے لے کر اپنی آگے والی پچاس سالوں کی تیاری کر رہا تھا اس کا کہنا تھا اسے دو بچے چاہیے جبکہ اس کی اس بات پر وہ اپنے دل کی دھڑکنے شمار کرتی رہی جبکہ وہ اپنی بات پوری کر کے اگلی بات بھی شروع کر گیا تھا بہنگائی تھے دو بچے بہت تھا وہ وقت سے پہلے پہنچ چکی تھی اور بہت شدت سے کلب کے آنے کا اندازار کر رہی تھی اسے خود بھی نہیں پتا تھا وہ کتنا چلدی آئی ہے اب اسے ساری جڑی ڈیرڈ دی پلاننگ سی کلب صاحب نے جڑی انہوں نے سمجھانا لی پلاننگ تھی اس نے کلب کو دوبارہ فون نہیں کیا اور نائی میسے کیا تھا وہ اپنی اس خوشی کو جیری تھی وہ اسے ملنے کے لیے آ رہا ہے اس وقت وہ وہاں بیٹھی میں سلسل اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی لیکن شاید وہ اسے ملنے کے لیے اتنا بیت چین نہیں تھا جتی کہ وہ خود ویڈہ تین بار آ کر اسے پوچھ چکا تھا کہ اسے کیا چاہیے لیکن اس نے کہا کہ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے وہ اپنے کسی عزیز کا انتظار کر رہی جب وہ آ جائے گا تو وہ آرڈر کریں گے اور پھر آخر انتظار کھا تو وہ کل میں سے گیارہ بجے بلایا تھا لیکن خود پہنے بارہ بجے آئے شاید کسی کام میں پنس کے ہوگا وہ کوئی اس کی طرح کوئی سٹورنٹ لائف تو نہیں جی رہا تھا میں لکھا اپنی کہ بھائی ہوں دی تو چنگی رہنا سی ہون جڑے ہونے تو انہوں سمجھا رہا نا اس دو بھائی تو کھان بھی ان جوگی نہیں رہنا وہ ایک بہت مسروف انسان تھا اس پر اپنے وطن کے حوالے سے کچھ ذمہ دانیاں تھے شیزرا کو اس کے دیر سے آنے پر کسی قسم کی کوئی ناراض کی کوئی گیلہ نہیں تھا وہ کیفک اندر داخل ہوا شیزرا نے دور سے اسے دیکھ لیا بلو جینز کی اوپر وائٹ شرٹ پہنے پر وجہت کا مبول تثبوت تھا وہ بہت ہینڈسوم تھا لیکن یہ الگ بات تھی کہ شیزرا کو محبت اس کی شکل سے نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے تھی جنہیں دیکھتے وہ کشمکش کا شکار ہو گئی تھی تک کوئی اہمیت نہیں دی دوسرے زیرے سے نظر انتاز کر گئے اس کے چہرے پر مسکرہ ہٹھی جب تک برقرار تھی وہ اس کے آنے پر جس شوش سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اسی جوش سے بیٹھ کر بیٹر کو اشارہ کیا اسے آرڈر دے کہ وہ کلب کی جانی متوجہ ہوئی سوری وہ کیا ہے نا وہ کب سے انتظار کر رہا تھا آرڈر اور میں کب سے بولے جا رہی تھی کہ جب تک آپ نہیں آ جاتے مجھے کچھ بھی آرڈر نہیں کرنا میں آپ کے ساتھ پہلی بار کافی پینے جا رہی ہوں مجھے کافی بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن آپ نے مجھے بلائے اتنی بورنگ سے جگہ پہ تو میں کیا کروں کچھ نہ کچھ تو آرڈر کرنا ہی پڑے گا میں نے کہا اسمارہ سے کیا کہا میں نے کہا اسمارہ سے کیا کہا ہے تم نے وہ اس کی فضول باتیں نظر انتاز کرتے ذرا سخت لہجے میں بولا بتا رہی ہوں ذرا سبر تو کریں وہ مسکرہ کر بولی جبکہ سامنے والے کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکرہت نہیں تھی اگر اس کے چہرے پر کچھ تھا تو وہ تھا غصہ یعنی کہ وہ اس سے ناراض ہو کر یہاں تکایا تھا اچھا ٹھیک ہے بابا گھور نہ بند کریں میں آپ کو بتا دی میں نے اس سے کچھ نہیں کہا بلکہ اسے بس یہ کہا ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ آپ کی زندگی میں پہلے کیا ہوا ہے اور اس نے مجھے بس یہ ہی بتایا کہ آپ کی پہلی شادی ہوئی تھی اور پھر تلاک ہو گئی اور میں اس سب کے بارے میں نہیں پوچھ رہا میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے سامنے کیا بکواس کی ہے تم نے اگر میری بہن تمہارے بھائی کی منکو ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی کوئی بھی بات اس کے سامنے کرو گی اس کا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہر بہن کی طرح وہ بھی چاہتی کہ اس کے بھائی کے گھر پر جائے لیکن میں ایسا نہیں چاہتا میں تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اگر میں نے زندگی میں کبھی دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا بھی تو تم نہیں ہوگی کبھی بھی کیونکہ میں تم جیسے لڑکی سے شادی کرنے کا پر میں سوچ بھی نہیں سکتا جو وقتی ہے ساس کو محبت کا نام دے کر ساری دنیا میں دھنڈورہ پیٹنا شروع کر دے کیا ہو تم اٹھارہ انیس سال کی تھرڈیئر کی سٹورٹ جس کے لئے اپنی زید کی زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری کو زید ہوں میں قلب شاہ ہوں لڑکی میرے سامنے تمہیں چھوٹی بچی ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں صحیح غلط کی سمجھ نہیں ہے لیکن وقت رہتے تو ہم سمجھ جاؤ گی مجھے لگا تھا کہ یہ بات ہم دونوں تک محدود دے گی لیکن تمہیں سے میری فیملی تک لے آئی ہو میں تمہاری عزت رکھنا چاہتا تھا میں اس بات کو خود تک محدود کر کے تمہیں کسی مسئلہ میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے بعد تمہارے بھائی اور ماں تک لے کر جانی چاہیے تاکہ انہیں بھی پتا چاہتا لیکن کی بیٹی کس طرح سے اپنی زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں وہ بھی اس لئے کہ تم میری بہن کی نہ دو بہتر ہے کہ اپنے قدم پیچھے کر لو خبردار جائیں دا میرے راستے میں آگ آئی اگر تمہیں سب چیزوں میں کسی اور کو شامل کرنے کی کوشش کی نہ تمہیں بہت بورے طریقے سے پیش ہوں گا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اپنی بہن کی خاطر میں خاموش ہو جاؤں گا تمہاری غلط فہمی ہے میں بہت اچھے طریقے سے تمہیں سیدھے راستے پر لانا جانتا ہوں اگر خاموش ہو تو صرف تمہاری عزت کی خاطر اگر میں تمہارے والے کام کرنے پر آئے نا تو تمہارا بھائی کیس طرح کی طبیعت کا مانگ میں بہت اچھے طریقے سمجھ چکا ہوں اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عزت کی ورس تمہارا بھائی ہنسی خوشی تمہاری شادی میرے ساتھ کرے گا تو اس قرارت فہمی سے باہر نکرو مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارا چہرہ تمہارے بھائی کے سامنے لے ہوں وہ رہے تمہیں حد درجہ معصوم سمجھتے تمہاری ان حرکتوں پر کان کے نیچے لگا کر سارے لاد آنکھ میں چھوک دے گا اور تمہاری بے حیائی کو دیکھتے ہوئے مجھ سے نہیں لیکن کسی نے کسی سے تمہیں ضرور باندے گا بہنیں بہت پیاری ہوتی لیکن عزت سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا یاد رکھنا اب تمہاری مرضی کہ تمہیں اس ڈرامے کو یہی بند کرو کہ اب یہ بات آگے جانی چاہیے وہ اسے ساپل پاس میں دھمکی دے رہا تھا ہاں لیکن وہ اس کی دھمکی سے خوف زدہ نہیں تھی بڑی کو ٹیٹھوا کیا ہوئی ہے سچی کہتے ہیں ڈرتے وہ لوگوں کے جو دکھاوا کرتے ہیں تو سچی محبت کی تھی عشق تو ویسے بھی آگ کا دریہ ہے اور شیزرا کادر شاہ ڈوبنے کے لئے تیارتی جو ڈوبے لاب ہے ہم لاب میں کام کرتے ہیں وقت ٹی ایل سی کارڈ کو ڈوبا دیتے ہیں اتنی وہ ٹی ایل سی ایریٹیٹ کرتی ہے جب ہم کام کرتے ہیں پروڈکٹ کی نیچر کنفرم کرنے کے لئے نا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹی ایل سی ہم اس کو کرتے ہیں تو وہ ایریٹیشن ہے نا ایریٹیٹنگ ہے میں تو یہ کہتی ہوتی ہوں اس کی ڈیفائن لکھنے میں پہلے نا بندہ کے موسٹ ایریٹیٹنگ پروسس اور آج میں جیتے جہے ٹی ایل سی کرتی رہی میں جس ڈبے میں ٹی ایل سی کرتے ہیں نا مطلب ڈبیا کہہ رہی ہوں جس انسٹرومنٹ میں کرتے ہیں میں بدعائن دیتی رہی اللہ چاہیے ساڑ جاوے لیکن ہمارے حال سے نا ساڑے ساڑے کے ختم ہو جائے تو وہ صاحب ہے کہ نا تو جب اس کو سلوشن میں ڈپ کرنا ہوتا نا تو میں یہی کہتی ہوں میں کہا یاڑ انہو ڈوبا دے انہو ڈوبا دے تو ادھا شیدرہ قادر شاہ بھی نا عشق محبت دیوا دی ہیں ڈوبے کھانا سے تیار میں کوئی ڈراما نہیں کر رہی میں آپ سے محبت کرتی ہوں آپ یہ بات چاہے پوری دنیا کو بتا دے تب بھی میں کسی سے خوف ستا کر پیچھے نہیں اٹھوں گی میں نے محبت کیا اور جو محبت کرتے ہیں وہ ساری کشتیاں جلا دیتے ہیں میں بھی جلا چکی ہوں میں نے آپ سے سچی محبت کی کل میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں اور آپ کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیاریم میں آپ کی اندھم کیوں میں نہیں آنے والی میں آپ کو سچ سچ بتاتی ہوں آپ بے شک مجھ سے محبت نہ کریں میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں میری محبت ہم دونوں کے لئے کافی ہوگی میں صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں آپ کے جہرے پر سچی خوشی دیکھنا چاہتی میں چاہتی ہوں جب آپ کے لب میں مسکرائیں تب آپ کی آنکھوں میں بھی سچی مسکرہت ہو اور وہ مسکرہت آپ کو میں دے سکتی ہوں جب میں آپ کی زندگی میں آ جاؤں گی تب آپ کو اصلی مسکرہت سے مل ہوں گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ مسکرانا کسے کہتے ہیں اس کے لئے ہم دونوں کی شادی ہونا بہت ضروری اور اس کے لئے آپ کو میرے خرشتہ بھیجنا بہت ضروری تمہیں کیا بتاؤں اور تم آگے سے کیا بکواس کیا جا رہے تمہارا دماغ خراب ہو چکے اب تمہارا بھائی سیدھا کرے گا تمہارے سر پر جو یہ محبت کا بھوت سوارا رہا ہے تمہارا بھائی ہوتارے گا اسے محبت کو کھیل بنا دیا یہ ہوتی ہے محبت اسے تم محبت کہتی ہو محبت میں انسان جینا چھوڑ دیتا ہے محبت اپنا آپ بھلا دیتا ہے یاد رہتا تو صرف وہ شخص جس سے وہ محبت کرتا ہے یہ اپنے بچپنے کو اس کیم کو تم محبت کا نام دے رہی ہے یہ محبت نہیں ہے محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑ دی محبت میں انسان اپنے آپ کو آئینے میں اکیلا نہیں دیکھ سکتا پل پل کسی کی آدم مرنا کیسا ہوتا ہے جانتی بھی ہو تو محبت کرتی ہیں وہ تو نفر سے سر کھلا تھا اس کے سامنے مزید وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے سامنے رہنے نہیں چاہتا تھا اس لڑکی کے پس دے مانگنا ہم کی کوئی چیز ہی نہیں تھی وہ نہ جانے اس نے محبت کا نام دے دیا تھا ایک منٹ رک جائے محبت کو کوئی خیل نہیں بنا سکتا اور میں اپنی محبت کو محبت کہتی ہوں صحیح کہا آپ نے محبت میں انسان اپنا آپ بھلا دیتا یاد رہتا تو صرف وہ شخص جس سے محبت کرتا یہی تو حال ہے میرا آپ کے لامے مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا میں آپ کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیل دوں نہ ہی میں نے کسی کھیل کو محبت کا نام دے لیکن محبت ہی کیا جو انسان کو کہیں گا نہیں چھوڑے میں بھی محبت کے آئینے میں اپنے آپ کے ساتھ آپ کا عقص دیکھنا چاہتا ہوں یہ میری محبت کی شدت ہے کہ آپ آئینے کے سامنے میرے ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن میں آپ کو تصور کر سکتی ہوں پل پل کسی کی یادوں میں مرنا محبت نہیں ہوتی بلکہ پل پل اس کے ساتھ جینا محبت ہوتی ہے اس لئے تو میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں محبت میں مرنا نہیں جینا معنی رکھتا ہے کسی کے پیچھے اپنی زندگی پر بات کر دینا ہر وقت چہرے پر اداسی رکھ کر اپنے سے بڑے لوگوں تکلیف دینا اگر محبت ہے تو میں اسے محبت نہیں مانتی اگر اداس رہ کر پریشان رہ کر آپ کرن صاحبہ کے لئے اپنی محبت کو ظاہر کر رہے تو معاف کی جگہ یہ محبت نہ ہوئی دکھاوا وقت آپ دکھاوا کریں آپ کو کرن سے محبت دی جب تک آپ کی محبت جبکہ آپ کی محبت اسی دن ختم ہوگی جس دن وہ آپ کو چھوڑ کر گئی تھی آپ نہیں کرتے اسے محبت اگر کرتے بھی تھے تو وہ محبت مٹ چکی ہے کہیں مر چکی ہے اسے دفنات اسے اپنے سے چلنے پر مجبور نہ کریں یہ محبت صرف آپ کو تکلیف دے گی اور کچھ بھی نہیں لیکن میری محبت آپ کو خوشیاں دے گی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں بلکہ مجھے یقین ہے میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر سکتی ہوں کیونکہ آپ کو خوش دیکھنا اب سے میری خوشی بن چکے میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں میں آپ کو اتنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے نہ ملے تو آپ کی یاد پل پل تڑپنے کے بجائے مرنا پسند کروں گے اور یقین کرے اس پر میں کوئی دھمکی نہیں دے رہی میں سچ کہہ رہی ہوں اس طرح کی دھمکییں بہت سارے لڑکیاں دے چکے مجھے یہ نہ ہو کہ یہ ہوا تو خودکشی کر جاؤں گی یہ نہ ہوا تو مر جاؤں گی لیکن آج تک کوئی مری نہیں ٹرائے کرو ہو سکتا ہے اس سے میں تم سے شادی پر مجبور ہو جاؤں مجھے سے چیلنج کر رہا تھا میں مزاک نہیں کری کل وہ بہت سیریس تھی ہاں تو ثابت کرو کہ تم مزاک نہیں کری محبت کرتی ہو نا مجھ سے میرے لئے کچھ بھی کر سکتی ہو ہر حد پار کر جاؤ گی تو مر کے دکھا دو ہو سکتا ہے میرے دل میں تمہارے لئے کو لینے میں احساس پیدا ہو جاؤ ان دھمکیوں سے تو میں تم سے امپریس ہونے سے اس کے چہرے پر مسکرہت تھی آنکھوں میں عجیب سے چمک تھی وہ بیسے سے دیکھ کر رہے گی اس وقت دل کشی سے مسکرہت تھی کتنا پیارے لگ رہا تھا کہ شیزرہ کا دل جاؤ وہ بیسے سے دیکھتی رہے میں آپ کے چہرے پر یہی مسکرہت دیکھنا چاہتی تھی اگر میری موت کی خبر آپ کو اتنی خوشی دے گی تو یقین کریں آج ہی آپ کو میری موت کی خبر مل جائے گی وہ اس انداز میں بولی کہ وہ کہہ کا لگا اٹھا لانتی ہے آج پر آدھی برات میں بیس سبری سے اس خبر کا انتظار کروں گا وہ ٹیبلز اپنے گاڑی کی چابیر موبائل اٹھا تھا کافی کی پیمنٹ کرتا ہے اس کی نظر سے اجل ہو چکا تھا وہ کتنی دیر تک بودھ بنی سے وہیں کی دیکھتی رہی تو اب اسے اپنی محبت کا یقین دیلانے کے لیے انتہائی قدم اٹھانا ہوگا اس کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکر رہا ٹائپو ریلیکس ہو کر واپس کرسی پر بیٹھ گئے تو آپ کو اس طرح سے میری محبت پر یقین آئے کہ کل تو ایسے سے آج آپ کو میرا ہونا ہوگا یا پھر میں ہمیشہ کل اس دنیا سے چلے جاؤں گے وہ خیر آئی تو سب گھر والے برات لے کے جانے کی تیاری کرے تو تھوڑ دیر میں سب نیاں سے نکلنا تھا برات تو پہلے نہ کوئی چاند چاڑی بی 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 نہ کسی کو مخادف کے اپنے کمرے میں آگے تروازہ اندر سے بند کر کے وہ کلمہ کے لیے روکی جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ آگے کیا رنگ لائے گا وہ نہیں جانتی لیکن اس وقت وہ خود کو سمجھ چکی تھی یا تو اسے قلب چاہیے تھا جانتی تھی اس کے کھر والے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اس نے کلمہ پیپر اٹھا اور اس پر اپنے دل کی احقیقت بیان کر دی اگر اس کی نصیب میں کلمہ نہیں تھا تو اس کی زندگی کا کیا کر دی وہ اس کی پہلی محبت تھا اور کبھی اپنی پہلی محبت نہیں بھولا سکتی جو شخص اس کے دل میں اتا جاتا ہے قیامت اس کے دل میں رہتا ہے دل کے گھر میں کسی اور کو بسنا ناممکین ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے دل میں قلب کو بسا چکی تھی ایک دن ناستر لے کر لکی ہو گیا اگر دن ہوئے بسائی رہا کر وہ ایک قدم بہت مجبوری میں اٹھا رہی تھی اس وقت قلب اور اپنی محبت ظاہر کرنے کے علاوہ اس کی زندگی کا جیسے کوئی مقصد یہ نہ تھا اس نے جیسے چیلنج کیا ہاں ہوں انساری سے لیوی پول لگی پر آ دی محبت بھی پول لگی اگر وہ اس نے محبت کر دی تو پھر وہ اس محبت ظاہر کر رہا اور ایسا کرنے کے لئے تیار تھی اگر اس طرح سے قلب کو اس کی محبت پر یقین آ جانا تو اسے یہی منظور تھا پیپر پر تحریہ لکھ کر اس نے اپنے بیٹ پر رکھی نہ تو اس میں حوصلے کی کمی تھی نہ ہی وہ کسی جیسے خوف زدہ تھی اس نے ایک نظر پروٹس کی ٹوکری پر رکھی چوری پر ڈالی پوری سرارسی مسکرہت نے اس کے لبوں کو چھوا تھا اس نے ٹوکری میں رکھی ویچوری کو اٹھایا پھر اپنا بازو سامنے کیا کافی ڈیفرنٹ تجربہ تھا لیکن اگر وہ زندہ بچ کی تو کل کو اس کی محبت پر یقین نہیں آئے گا اس نے ہاتھ اس انداز میں کاٹنا تھا کہ اس کی زندگی کی کوئی امید باقی نہ دے اگر زندہ بچ کی تو آپ کو لگے گا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی اس لئے مجھے کام کافی سمجھتاری سے کرنا ہوگا سمجھت آتے تو بہت ہاتھ لانتی ہے دماغ اویلی عورت لیکن ایسے نہیں اس تو سب کو یہ لگا کہ محبت میرا کام ہو کر ایسا قدم اٹھا رہی ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں میں تو یہ صرف صرف اور صرف یہ ثابت کرنے کے لئے کر رہی ہوں کہ میں آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہوں اور میری محبت کوئی ڈراما نہیں اور نہ ہی ایک وقتی جذبات گلتی کی معافی مانگنے والی تھی ہو سکتا وہ اسے یہ کہنے والی ہو کہ یہ بات وہ اپنے تک میں دودھ رکھے اس کے بھائی شامل نہ کرے وہ خود بھی سے یہی سمجھانا چاہتا تھا السلام علیکم مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تمہاری عقل ٹھکانے آگیا بچے بچوں کی طرح اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور اپنے آنے والے زندگی کو بھرپور طریقے سے جیو فضولیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس سے زیادہ درباد نہیں کرنا چاہتا اس لئے سیدھا موضوع پر ہے میں نے یہ سب کہنے کے لئے فور نہیں کیا میں آپ کو یہ بتانے والی ہو کہ میں اپنی کلائی کاٹنے جا رہی ہوں اور بلکل فکر نہ کریں میں اس انداز میں کاٹوں گا کہ زندہ نہ بچوں کیونکہ اگر زندہ بچ کی تو آپ کو پھر لگے گا کہ میں نے صرف ڈراما کیا ہے لیکن میرے مرنے کے بعد آپ کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کے لئے قدم اٹھا ہے اس لئے میں آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرنے جا رہی ہوں I love you جتنا پیار میں نے آپ سے کیا اتنا کوئی نہیں کر سکتا یہ بات یاد رکھے گا اور میرے مرنے کے بعد خبردار جو دوسری شادی کی کیونکہ اگر آپ میرے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ میرے جاننے کے بعد آپ میری جگہ کسی اور کو دے دیں آپ کی دوسری بیوی یا تو شزرہ بنے گی یا پھر کوئی نہیں خدافیز اپنا خیال لکھیں گے اور خوش رہنے کی کوشش کی جائے گا باقی آپ کو میری محبت کا ثبوت مل جائے گا فون بند ہو چکا تھا کلب نے ایک نظر فون کو دیکھا پھر نفی میں سرلا دا فون پیٹ پر پھینک کر ایک پر پھر سے اپنی تیاری مکمل کرنے لگا انیم بچے گی تے پھر جان جائے گی تیری پہندی سب لوگ تیار ہیں بس دس منٹ میں ہم لوگ نکلنے والے شجرہ کو بلالو کب سے کمرے میں گھسی دس پار ملازمہ کمرے کا دروازہ کھٹ کٹ چکے لیکن مجال ہی رٹکی باہر نکلی ہو ماما سب لوگ کی تیاری دیکھتے ایک بار پھر شجرہ دھوننے لگے اور اس پار بھی ملازم نہیں ہی بتا کہ دروازہ کھٹ کٹ آنے کے باوجود بس نے دروازہ نہیں کھولا تو شہریار کے پاس آئی تھی نہ جانے کیا بات تھی پرانو اب شہریار کے علاوہ اس نے کسی اور کی بات ماننی تھی وہ جب گھر آئے تھے تب اس کا موڈ بہت اچھا تھا کمرے میں جاتے ہوئے ماما نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ تیاری کرو پیارہ بجنے میں صرف بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا وہ بھی نہ کچھ بولے اپنے کمرے میں چلی گیا اور اب ماما کو پریشانی ہوتی کہ تیار بھی ہوئی یا نہیں دروازہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے دی اس سے وہ شہریار سے اس کے شکایت کرنے آگئے ماما آپ ریلیکس ہو جائے میں خود جا کر دیکھتا ہوں آپ ان لوگوں پر دھیان دے وہ انہیں ماروں کی طرح متوجہ کرتا خود تیری سے سینئے چڑھنے لگا اس نے دو بار کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی اب اس سے بھی پریشانی ہونے لگی تو اس نے زیادہ وقت آیا کرنے کی بجرد ڈوپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولا سامنے کا منظر اسے حیران کر گیا وہ تیری سے کمرے کے اندر داکلوار زمین پر پڑے اپنے بہن کے بے جان وجود کو دیکھتا دیکھ کر تڑپ کر اس کے پاس آئے زمین پر خون کے لمبے لمبے لکیرہ نہ جانے کس طرف سفر کر رہی تھی وہ اپنے ہوشی بھلا بیٹھا تھا اس کی بہن جو زنگی پر پور طریقے سے جیتی تھی وہ زنگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے اس کا ہاتھ بے شمار سرخ لکیرہ سے بھرا ہوا تھا بے شمار زخموں نے اس کے بازو کو پوری طرح سے کور کر رکھا تھا اس کے بازو پر کچھ لکھا تھا لیکن اس وقت تو اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ پاتا اس کے ہاتھ میں ایک آگستہ بگا ہوا تھا جس سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے اس وقت شہر یار کے بس میں نہیں تھا اس نے تیری سے سے اٹھا ہے اور تقریباً بھاگتا ہوا گاڑی کی جانبا اور اسے اس طرح سے آتا دیکھ کر سب لوگ حیران ہو چکے تھے شیزرہ کا بے جان وجود اس کے بازو میں تھا شیزرہ کی حالت دیکھا ڈرائیوار نے تیری سے گاگے بھٹتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اچانک کیا ہوا تھا یہ سمجھنا سب کے لئے بے حد مشکل تھا شیزرہ کی حالت دیکھ ماما کی حالت بھی خراب ہونے لیکن وہاں موجود تقریباً سبھی لوگ سمجھ چکے تھے کہ اس نے خودکوشی کرنے کی کوشش کیا لخ لانت اددی عورت تھی خودگر سیلفیش عورت فیصلہ کر لیا تھا وہ لوگ ہسپتال پہنچے تو جلدی شیزرہ کا ڈریٹمنٹ شروع ہو گئے کیونکہ اس ہسپتال میں شیزرہ کا ایک بہت عزیز دوست تھا جو ڈاکٹروں کے فرائے سے انجام دے رہا تھا وہ شیزرہ کو بہت اچھے سے جانتا تھا جس کی وجہ سے پولیس کیس پرنے کے پجائے شیزرہ کی حالت پر غور کرنا ہے زیادہ بہتے سمجھا گیا ڈاکٹر نے شیزرہ کی حالت پر گارے جس نے شیزرہ کی مٹھی سے نکال کر اسے دیا تھا شیزرہ وہی باہر بیٹھ کر ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگا میں شیزرہ قادر اپنی مرضی سے خودکشی کرنے جا رہی ہوں کیونکہ میں جس سے محبت کرتی ہوں اسے میری محبت پر یقین نہیں ہے اس لئے میں اس کا نام اپنی کلائی پر لکھ کر اپنی محبت کمر کرنے جا رہی ہوں میں جانتی ہوں اس کی نظر میری حرکت ایک پچکانا اور بیوکوفی بھری حرکت ہوگی لیکن میں اپنی محبت کا اور کسی طریقہ سے ثابت نہیں کر پاری اس شخص کو میری محبت پر یقین نہیں ہے اور اسے یقین دین آنے کے لیے میں اس حد تک جا رہی ہوں مجھ پر کسی قسم کا کوئی زور دبردستی نہیں ہے کوئی بھی انسان میری موت کی وجہ نہیں ہے میری موت کی وجہ میری محبت میں ناکامی ہے اور میری دعا ہے کہ ہر لڑکی کی محبت کامیابی کے مراحل تیہ کرے لیکن شاید میری محبت کے نصیب میں کامیابی نہیں لکھی شہری بھائیہ میں آپ سے اور ماما سے بہت محبت کرتی میں کسی اور کی محبت کیا لوگ کی محبت کو امتحان میں ڈالی ہوں ہو سکت اپنی لڑلی کو معاف کر دی جگہ آپ کی شجر ایدہ دی لڑلی نے ایک ڈریپر دے ویچے زیر تر ٹکہ پر کے لواو میرے والوں شہریہ نے اپنے ہاتھ میں موجود اس کاغذ پر لکھیوی تحریر کو پڑھا آخر کون تھا وہ شخص جس کے لئے اس کی بہن اتنا بڑا قدم اٹھایا کس کی محبت میں اس کی بہن اس حد تک چلی گئی وہ اپنی زنگی ختم کر دینا چاہتی تھے اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا کون ہو سکتا وہ شخص مسلسل سوچ جائے رہا تھا کس کو محبت کے یقین دیران چاہتی تھی کس پر ظاہر کرنا چاہتی تھی اپنی محبت کو وہ تو کسی بھی نڑکے سے بات نہیں کرتی تھی کسی انجان کی طرف دیکھتی تک نہیں تھی شہر یار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کون ہو سکتا وہ انسان کہ اس کی نیوورسٹی میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے وہ محبت کر دی وہ تو محبت میں اس طرح کی قدم اٹھا دینے والے کو بے وکوف کہتی تھی تو خود دی بڑی بے وکوف ہی کیسے کر گئی بے وکوف نہیں خودگرز ہے عورت ہے اس نے ایسا قدم کی اٹھا ہے آخر کون تھا وہ شخص جس سے اس کی محبت پر ایکین نہیں تھا اس نے اپنے بازو پر ایک شخص کا نام لکھا تو تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے اسے بتا دی نا کہ اس خط میں وہ کس کا ذکر کر رہی ہے لاہٹر نے پہلے نا سلائی کرن تو پہلے نا نا پاڑھ لیا ہونا جنگی سے تو پھر نا سمان دی انہوں ادھا ہی رہن دی شہر یار نے سوچ لیے سے چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے اپنی بہن کی خوشی کی خاطر شخص کو بھی اپنی بہن کی زندگی میں لے آئے گا آس تو بڑا پاگلا جانور ڈنگر وہ اپنی بہن کی خوشی کی خاطر ہر حد پار کر جائے گا اگر اپنی بہن کے لئے سے شخص کے پیر بھی پکڑنے پڑے تو وہ پیچھے نہیں آٹے گا جس شخص کے لئے اس کی بہن اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی یقین ہے وہ اسے بہت چاہتی تھی شہر یار اپنی بہن کی خوشی کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا اسے پتا تھا تو صرف اتنا کہ اس شخص کے لئے اس کی بہن اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اگر اس شخص کو اس کی بہن پر اتبار نہیں تھا تو وہ خود اس کے پاس جائے گا اسے بتایا گا کہ اس کے لئے اس کی بہن اپنی زندگی تک خطرے میں ڈال لیا وہ اسے بتایا گا کہ وہ اسے کتنہ زیادہ محبت کرتی ہے شکرین وہ شخص پر اس کی محبت پر یقین کرے گا تو اب وقت آیا جاتا ہے ہمارے ناول کے مضافات میں اب ہمارے ناول کے جو موڑا ہے نا یہ شہر یار صاحب کے گالوں کا وقت آیا جاتا ہے دل خور کے شہر یار صاحب کو گالے بددوائیں دیں ابھی کیوں دینی ہے وہ آپ کا آگے جگہ پتہ لگے گا خالف صاحب بھارات کتنے پر تک آنے والی تھی وہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آئے اب تک تو آتنا چاہیے تھا آپ نے تو کہا تھا کہ مغرب کے آسان سے پہلے رکستی کر دیں گے لیکن یہاں تو بھارات کا ناول نشان بھی نہیں اور لوگ مغرب کے نماز بھی عطا کر کے واپس آت چکے غالب صاحب کے ایک جاننے والے نے پوچھا جی بس آنے والی ہوگی بھارات پتہ نہیں شاہد کوئی مسئلہ ہوگی میں شہر یار کو فون کر کے پوچھتا اللہ نے چاہا تو سب کچھ بہتر ہی ہوگا میں بات کرتا ہوں شہر یار نے تین گھنٹے پہلے فون کیا تھا تو اس نے کہا تک گھر سے نکل رہے ہیں کہیں راستے میں ہوں گے غالب صاحب نے پریشانی سے کہا راستے میں ہوتے تو اب تک آ چکے ہوتے تب ہی دونیا قادر صاحب کا گھر کے آتے ہوئے تین گھنٹے لگ جائیں آپ فون کریں پوچھے کہ لوگ کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ مہمان آ چکے ہیں لوگ طرح ترقی باتیں کرنے لگے وہ انہیں لوگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگے ہاں میں شہر یار کو فون کرتا کیا بات ہے بابا سب کھہ رہی ہو تو آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں لوگ بھارات کے لئے پوچھ رہے ہیں کہ بھارات کیوں نہیں آئی اب تک تو وہ اس نے کے پاس آ کر پوچھنے لگا پتہ نہیں بھٹا اب تک تو بھارات کو آزانہ چاہیے تھے لیکن اب تک شہر یار کے کوئی خبر نہیں ہو شہر یار بھی فون نہیں اٹھا رہا تمہارے پاس شہر یار کے کسی دوست یا فیملی ممبر کا نمبر ہے تو مجھے تو میں اسے فون کر کے پوچھتا ہوں غالب صاحب کافی پریشان لگ رہے تھے بابا میرے پاس تو نہیں لیکن ڈائری میں شہر یار کے کسی عزیز دوست کا نمبر لکھا ہوئے میں لے کر آتا ہوں آپ بات کر لیں قلب نے کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے کہا تو غالب صاحب نے صرف ہاں میں سر لے ماسد کے چلی جائے اپڑے جوائی دے دوستہ تھا نمبر بھی رکھی آیا اس کے پاس شزرہ کا بھی نمبر تھا لیکن شزرہ کا نمبر دینا اسے ہرگز مناسب نہیں لگا بہرات کب تک نہ آنا ان کی پریشانی کی وجہ تھا لوگ باری باری آگر اسے بہرات کا متعلق حوال کر رہے تھے لیکن ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جاگتی ایکولو نمبر لے لو شزرہ تھا اوہ تو ویسے ہسپتال دو بھی تک اکھا رہی ہوں انہوں نے کہا خون چوک لنا وہ باہر بٹھا ہمیں سلسل یہی کچھ سوچ رہا تھا جب ڈاکٹر نے کمرے کے باہر قدم رکھا وہ بے چینی سوٹ کر ڈاکٹر کے پاس چلے احمد بتاؤ میری بہن کیسی اس کے ہاتھ سے بہت زیادہ خون بیارا تھا تم نے سب کو چینل کر لیا وہ احمد کو دیکھتے ہو اس کی طرف لبکر پوچھنے لگا ہاں شہریار اپنے خون روک لیا خون کافی زیادہ زائے ہو گئے لیکن پھر بھی ہم نے کوشش جاری رکھی ہے اب حالات بہتے رہے کلائی کو اس انداز میں کٹا گیا کہ جان بچانا تقریباً ناممکین تھا ہم نے بہت مشکل سے اس کی جان بچائی ہے شہریار اس بے وکوف لڑکی نے اپنے ہاتھ کو چھے جگہوں سے کٹا پکا کام کیتا اگج ہی ترخان تھا اس کی نص بہت متاثر ہو چکے اتنی مشکل سے اس لڑکی کی جان بچائے کہ تم اندازہ میں نہیں لگا سکتے آج کچھ بھی ہو سکتا تھا اسے مجھے شزرہ جیسی لڑکی سے اس طرح کی بے وکوف آنا حرکت کی امید ہرگز نہیں تھی جو کل تک خود محبت کا ایک مزاق کہتی تھی خود کس طرح سے اپنی زنگی بر بات کرنے جا رہی تھی مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ شزرہ یہ ہے اس بے وکوف لڑکی نے اس لڑکے کا نام اپنے ہاتھ پر لکھا بتاؤ مجھے آخر لڑکا ہے کون جس کے لئے اس حد تک چلی گی بتاؤ مجھے کہ تم کسی کلب کو جانتے ہو اس سے پہلے کہ شزرہ کی کلائی پر کیا نام لکھا من نے خود ہی بتا دے لیکن نام جان کر شزرہ کو جسے جھٹکا لگا تھا مطلب کہ اس نے قدم قلب کے لئے اٹھایا تھا لیکن قلب اور شزرہ کا بلا کیا جوڑ تھا کہاں اس کی انیس سالہ بہن اور کہاں وہ بتیس سالہ آدمی دونہ کا تو کوئی جوڑی نہیں تھا تو کہ شزرہ نے قدم قلب کے لئے اٹھایا تھا لیکن وہ قلب کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسا سکتی ہے کہ اسے قلب کی پسلی زندگی کے بارے میں پتا تھا کیا وہ جانتی تھی قلب ایک شادی شدہ آدمی ہے سارا کچھ جانتی ہے لانتی کیا وہ قلب کے بارے میں کچھ بھی معلومات رکھتی تھی یقینا نہیں وہ قلب کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی خاص کر اس کی پہلی شادی کے بارے میں اسے بلکل بھی کچھ پتا نہیں تھا کوئی شک نہیں تھا کہ وہ شخص بہت شاندار پرسنالیٹی کا مالک تھا وہ کسی بھی رڑکی کا خواب ہو سکتا تھا لیکن اس کی بہن کے ساتھ شہریار ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا قلب کا شہریار کے ساتھ بہت حد مضبوط رشتہ تھا لیکن شہریار نے کبھی قلب کے لیے ایسا نہیں سوچا اور نہیں وہ ایسا کبھی سوچ سکتا تھا جال ہوں نہ تو سوچنا ہوں تو بڑے چانے بھی چارنے یقیناً ہر بھائی کی طرف وہ بھی اپنی بہن کے لیے اس کے جوڑ کے مطابق لڑکی کا خواب دیکھتا تھا اور ریسی بھی اسے جتنی معلومات قلب کے بارے ملی تھی اس حساب سے وہ اسمارہ کا ستیلہ بھائی تھا اور اسمارہ کے ساتھ بھی اس کا کوئی بہت اچھا تعلق نہیں تھا وہ دونے بہت نارمل انداز میں رہتے تھے جیسے ان دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہ ایک جگہ رہنے کے بعد ان دونوں میں کبھی کبھی بار بات ہوتی تھی اسمارہ کی ماں سادھی نے بھی سکھی یہی بتایا کہ قلب اسمارہ کا سگہ بھائی نہیں ہے وہ غالب صاحب کی پہلی شادی میں سے ان کی اکلوتی اولاد ہے جبکہ اسمارہ ان کی دوسرے شادی سے اور یہی وجہ کہ قلب اور اسمارہ میں بہت اچھا تعلقات ہرگیز نہیں ہے اسمارہ کی حوالے سے بھی اس کا قلب کے ساتھ اتنا مضبوط رشتہ نہیں تھا کہ وہ کبھی شجر اور قلب کو ایک ساتھ سوچتا لیکن اب وہ سوچنے پر مجبور تھا اپنی بہن کی خاتل ہاں ادھے چاند بہن چاڑے گی وہ ندے باقی دے جڑے رہے گئے اور توم ترک کے دنال پر آ چاڑے گا بیٹا بھارات کہاں تک پہنچے سب لوگ انتظار کرے مغرب کی ازان سے پہلے رخصتی کرنے کا کہا تھے لیکن آپ لوگ اب تک یہاں نہیں پہنچے سب خیریت تو ہے نا غالب صاحب نے سلسل شہر یار کو فون کر رہے تھے لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا جس کی وجہ غالب صاحب کے ساتھ تقریباں گھر کے سارے لوگ پریشان تھے آخر ایسا کیا ہوگئے کہ وہ لوگ بارات لے کر اب تک نہیں آئے تھے اب تو لوگ بھی آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کر چکے تو اپنی بیٹی کے عزت پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں چاہتے تھے لوگ کی عجیب و غریبات اسے تنگ آ کر وہ بار بار شہر یار کو فون کر رہے تھے اور شہر یار کے فون نہ اٹھانے پر انہیں شہر یار کے کسی دوست کو بھی فون کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے بھی فون نہ اٹھایا اب جا کر انہیں ایک اور نمبر ملا یہ بھی شہر یار کے دوست کا تھا انکل درستر شیزرہ بہت زیادہ بیمار اور ہسپتال میں اس کی ورہ سے بارات ابھی تک نہیں آئے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہم تھوڑی دن میں پہنچ جائیں گے میں بھی شہر یار سے بات کرتا ہوں ساد نے اسے سمجھاتے ہوئے کا انہیں سمجھاتے ہوئے کا بیٹا یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ اللہ شیزرہ بیٹی کو صحت دے لیکن شہر یار کو کھو کر وہ بارات لے کرنی ہے تو ہماری عزت پر انگلیاں اٹھائی جائیں گے لوگ عجیب قسم کی باتیں کریں اور یہ بات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے بیٹا اسے سمجھانے کی کوشش کرو اگر بارات نہیں ہے تو ہماری لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا غالب صاحب نے اسے سمجھاتے ہوئے کہ وہ ان کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا لیکن وہ انہیں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ شیزرہ نے خود کوشش کرنے کی کوشش کیا وہ اپنے دوست کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا تھا اس لئے اس نے غالب صاحب کو تھوڑی دیر بارات لانے کا یقین دلال فون بند کرتے ہوئے شہر یار کی جانے پا گیا وہ ان لوگوں کی عزت کا سوال تھا شہر یار کی ہونے والی بیوی کی عزت کا سوال تھا اس لئے تو وہ اسے سمجھانے کے لئے اس کے پاس آ بیٹھا ہونے یالی بیوی نہیں ہو چکی وہ جانتا تھا کہ شہر یار اپنی بہن سے بہت محبت کرتا اور اسے اس حالت میں چھوڑ کر کہیں بھی جانے کو ہرگز تیار نہیں ہوگا لیکن وہ سمجھانا چاہتا تھا کہ دوسری طرف بھی کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی منقوع ہے شہر یار بارات لے کر جانا اور شیزرہ کا یہ حال ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں وہ لوگ بار بار فون کر رہے ہیں میں نے اب تک نہ آنے کی وجہ یہ بتائے کہ شیزرہ کی طبیت ٹھیک نہیں اور رسپتار میں لیکن وہ لوگ جلد آنے کا کہہ رہے ہیں آخر ان کی عزت کا سوال ان کی بیٹی کے رخصتی مغرب کی ازان سے پہلے ہونی تھی اب تک بھرات ہی نہیں کہ یہ رات کے آٹھ بچ رہے ہیں تم بتاؤ کیا کریں سعاد اس کے پاس بیٹھا پوچھ رہا تھا میں کچھ نہیں جانتا سعاد مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میں اپنی بہن کے خواہش پوری کروں گا میری بہن کسی چیز کے لئے ترس سے ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایک شخص کی محبت کے لئے اتنا بڑا قدم اٹھا لے کر میری بہن کی خوشی اسی شخص میں ہے تو اسے اس کی خوشی ضرور ملے گی راکھ لانات اگر میری بہن کی خوشی کلپ شاہ کے ساتھ ہے تو مجھے اس کے ساتھ شیزرہ کی شادی پر کوئی اتراز نہیں اگر وہ محبت میں اس حد تک جا سکتی تو میں بھی اپنی بہن کی خوشی کے لئے کچھ بھی کر جاؤں گا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ گھنٹے میں سے ہوش آ جائے گی اس کی جانب خطرے سے باہر اور میں اپنی بہن کی آنکھیں کھلنے سے پہلے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اس سے دوں گا چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے میں کلپ شاہ کو مجبور کر دوں گا اسے میری بہن سے شادی کرنی ہوگی اسے اس کی محبت دینی ہوگی میں اپنی محبت بہن کے لئے اس قدم کا زائن ہونے دوں گا میری بہن نے اس شخص کو اپنی محبت کے یقین دلانے کے لئے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اس شخص کو میری بہن کی محبت پر یقین کرنا ہوگا زور زبردستی ہے نا اگر شیزرا کی خوشی کلپ شاہ ہے تو میں اسے اس کی خوشی دوں گا اس کے آنکھیں کھلنے سے پہلے میں کلپ شاہ کو مجبور کر دوں گا میری بہن سے شادی کرے اس ہر قیمت پر اسے میری بہن کا ہاتھ تھامنا ہوگا اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو میں اس کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا کہ وہ مجبور ہو جائے گا میں اپنی بہن کے لئے کسی بھی حد سے گزر جاؤں گا تو لانتا سمیٹ دوں گا لانتیا بے شک مجھے اس کے لئے اپنی محبت ہی دعاو پر کیوں نہ لگانی پڑے لیکن میں اپنی بہن کو اس کے شدر کے خوشی ضرور دوں گا اسے میری بہن سے شادی کرنی پڑے گی لاخ تی لانت تیری زندگی تی لانت میں اسے شزرہ کا ہاتھ تھامنے پر مجبور کر دوں گا اب جب کی تک شزرہ کا نکاح نہیں ہو سکتا اسمارہ کی رخصتی بھی نہیں ہوگی وہ اسمارہ سے اپنی محبت ظاہر نہیں کرتا لیکن میں جانتا ہوں وہ بھی اسمارہ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جیسے میں شزرہ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں اس نے یقین سے کہا ساتھ کچھ نہیں بول سکا بس حرامی پان تلتھے آیا انہیں نے حرامی پان کرنا وہ یہاں آ چکا تھا وہ کیا کرنے جا رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا لیکن سوال اس کی بہن کی زندگی کا تھا جس پر کسی بھی قسم کا رزق نہیں لے سکتا تھا اگر اس کا ایک قدم اس کی بہن کی خوشی کا سبب بن سکتا تھا تو اس سے ضرور کرے گا اس کی بہن کی خوشی قلب شاہ میں تھی بے شک وہ عمر میں اس سے بارہ تیرہ سال پڑھا تھا لیکن اس کی بہن کی محبت ہے اس نے بھی تو محبت کی تھی محبت میں عمر کا فرقیہ کوئی بھی فرق کہاں دیکھا جاتا ہے محبت اندھی ہوتی ہے اور وہ اپنے ساتھ ہر شخص کو اندھا کر دیتی وہ اپنی بہن کی خوشی کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا اسے قلب کے پیری کیوں نہ پکڑنے پڑھے وہ اپنی بہن کی خاطر قلب کے پیر بھی پڑھنے کو تیار تھا اگر وہ آجتہ کے ایک بہت قریبی حرکت کرنے جا رہا تھا جس کے لئے وہ خود سے بھی شرمندہ تھا آج اس نے شیشہ نہیں دیکھا وہ آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ آج وہ کل کے سامنے اس کی بہن کی زنگی کی ساری خوشیوں کی شرط رکھنے جا رہا تھا ہاں وہ بہت کراوہ کام کرنے جا رہا تھا کیونکہ یہاں سوال اس کی بہن کی خوشیوں کا تھا زنگی نے اسے بہت برا وقت دکھایا تھا لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اپنی بہن کو خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ اس کی بہن کی آنکھیں کننے سے پہلے سے خوش آنے سے پہلے وہ اس کی خواہش پر پوری کرے گا وہ شیزرہ کو وہ خوشی دے گا جس کے لئے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا بس شیزرہ نے شہرہ سے کہ اس نے چوڑے چمیار نو پسان کر دی پھر دے 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 قدم چکڑا کی نہیں چکڑا چوڑے میں سلینا ویا کر دا دا شہریار کی گاڑی آتے تھے کہ تو اسے سب کو سکون ملا لیکن یہ کیا برات میں صرف دلہا آیا تھا اس کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں تھا آگر تم شہریار باقی سب کہیں اسے گاڑی سے نکلتے ہیں سب سے پہلے قلب سامنے آیا مجھے گھر کے سب لوگوں سے بہت ضروری بات کریں کہ آپ سب ایک سائیڈ میں آ سکتے ہیں اس نے گھر کے افراد کی جانب دیکھتے ہوئے کہا شہریار پڑھتا بیٹا یہ باتوں کا وقت نہیں ہے رخصتی میں پہلے بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے غالب صاحب اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگے میری بات بہت زیادہ ضروری انکل پلیز آپ لوگ میرے میں میری بات سننیں پھر کوئی اور بات کریے گا میں چاہتا ہوں کہ اسمارہ بھی وہاں موجود ہو اس نے غالب صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تو غالب صاحب نے ہامیس سر لاتے ہوئے سے اسمارہ کے کمرے میں نہیں جانے بہتر سمجھا کمرے میں گھر کے تمام افراد تھے جن میں شہریار بھی شامل تھا وہ حیرانگی سے شہریار کو دیکھ رہی تھی اور دنہ جانے ان سب سے کونسی بات کرنے آیا تھا انکل میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا میری بہن اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے اور اس کے پیچھے وجہ آپ کا بیٹا میں یہ نہیں کہتا کہ میری بہن کو قلب نے ورگلائے میں جانتا ہے اس سب کی پیچھے قلب کا ہاتھ ہرگز نہیں میری بہن نادان ہے میں نے بچپن سے اس کی ہر خواہش کو پورا کیا اس کی کسی بھی بات کو ردنی ہونے دیا تو تیری لانتیاں نے تیری اب پھٹکار پہیا جڑی ہو ایسا حالتہ نے پہنچی ہے میں آگے پہ اپنی بہن کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے سے محبت کر بیٹھئے میں جانتا ہوں یہ سب بہت غلط ہے بہت برا ہے لیکن میں اپنی بہن کو اس راستے پر جانے سے روک نہیں پایا وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے اس کی حالتی ہے اس نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لیا شجرہ قلب کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتی وہ قلب سے شادی کرنا چاہتی وہ آہستہ آہستہ نے پوری بات بتا رہا تھا جبکہ قلب بے یقینی سے سن رہا تھا تو کہہ وہ لڑکی سچ میں اس حد تک جا چکی تھی اس سے یقین نہ ہے تو وہ انہوں موٹیویٹ کرنا خود گوشی کرنا سے ہن تینو بھی ایک چانڈ اپاوے بلکہ تینو کیران لاب گئے نہ انہوں تیرے پلے پائے آ جائے بیٹھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ شجرہ اور قلب کا کچھ جوڑ نہیں ہے قلب اس سے عمر میں بہت زیادہ پڑھا تمہیں تو پتہ ہی کہ قلب شادی شدہ انسان ہے وہ نادان لڑکی جانے کیا کہ سوچ پیٹھی تم اس کی غلط فہمی کو دور کرو بیٹھا وہ اپنی زنگی کو مشکل میں ڈال لیا غالب صاحب نے اسے سمجھا آتے ہوئے کا میں اسے نہیں سمجھا سکتا انکل لیکن میں نے فیصلہ کیا میں اپنی بہن کی اس خواہش کو پورا کروں گا اور اس کے لئے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں اور اگر اس گھر میں میری بہن کے لئے کوئی خوشی نہیں تو میں یہاں شادی نہیں کر سکتا اگر آپ لوگ رخصتی چاہتے تو فیصلہ آپ کو آج اور ابھی کرنا ہوگا اس نے شرط رکھتے ہوئے کہا تو جیسے کسی کو یقینی نہ ہے کہ شہریار اس حد تک بھی جا سکتا ہے لانتی چول آدمی یہ کیا بکواس کر رہے تم شہریار رخصتی کے وقت پر ایسی فضول شرط کیسے رکھ سکتے ہو غالب صاحب تو اپنے دماد کی شرط چن کر حیران رہ گے ایک تو بینہ بارات کی یہاں ہے تو رہتی ہے ایسی شرط انکل یہ ایسی بھی کوئی شرط نہیں ہے جو مانی نہ جا سکے بھائی اپنی بہنوں کے لیے کیا نہیں کرتے کلب صرف نکاح نہیں کر سکتا شہریار کے لہجے میں تنفر تھا لانتی چول اوہ ہاں میں تو بھولی گیا اسمارہ تو کلب کی سوتیلی بہن ہے بھلا کو اپنی سوتیلی بہن کے لیے کیوں کچھ کرے گا لیکن ماف کی جگہ میں اپنی بہن کی خوشیاں نظر انداز کر کہ اپنے خوابوں کا محل تعمیر نہیں کر سکتا اسمارہ کی رخصتی صرف ایک شرط پر ہوگی اگر کلب میری بہن شیزرہ سے نکاح کرے گا اگر کلب میری پاس دون بہن جو اس کی وجہ سے اسپتال میں آت زندگی اور موت کی جنگ لڑی ہے کہ ہاتھ نہیں تھام سکتا تو میں بھی اسمارہ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اس کے الپاس دلہن بہنیس نازک سی لڑکی کے دل کو لہو لہان کر رہے تھے بیٹا بہنوں کی زندگی کے فیصلے اس طرح سے نہیں کیا جاتے سمجھنے کی کوشش کرو غالب صاحب نے اس سے سمجھانے کی ناکام کوشش کی اپنی بیٹی کی زندگی دعو پر نہیں لگا سکتے تھے لبکہ اسمارہ خاموشی سے ستم کر گا سن رہی تھی وہ اپنی بہن کی ہاتھیں کہ سرس کی زندگی پر بات کر رہا تھا اتنا چاہنے والا شخص اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کی یہ ساری پاتھیں سننے ہی آنی آئے میں صرف اپنا فیصلہ سننے ہوں اگر آپ اپنی بیٹی کی خوشیاں چاہتے ہیں تو آپ کے میری بہن کی خوشیوں کی پرواہ کرنی ہوں گی برنا میں اس طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا میں شہر یار قادر شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں اسمارہ سے جڑا اپنا ہر رشتہ رک جاؤ شہر یار میں شجرہ سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں اپنی بہن کے آنکھوں سے بہتے آنس و بابا کے چونکے سر نے آج سے الفاظ بولنے پر مجبور کر دیا وہ جانتا تھا اگر وہ لمحے کی بیتا خیر کرتا تو اس کی بہن کے نام کے ساتھ جڑا اس شخص کا نام جو صرف ایک ہفتہ پرانا تھا اس کے جذباتی پر میں ہمیشہ کیلئے لگ ہو جاتا اللہ خلانت تیری زندگی تیری لانت قلب کو نہیں بول رہی اس کو لانتی شہر یار کا بول رہی ہوں چول آدمی کو بول رہی ہوں شہر یار کے سامنے باقی سب نے بے یقینی سے سے دیکھا ساتھ بابا نے کرب سے اپنی آنکھیں میس لی جبکہ ساتھی بیگم خاموشی سے سے دیکھ رہی تھی جو آج تک اسے اپنا سو تیلا بیٹا کہتی تھی اس نے یہ چند لفاظ کس طرح سے دا کیا تھے اس گھر کا ایک ایک فرد جانتا تھا اس کے آنکھ خوری تھی شہر یار اس کے بہت قریب بیٹھا اس کے بعد زوپر پٹی بندیوی تھی قلب اس کے علاوہ باہستہ سہی لے اس کے ہونٹو نے چل لفظ عطا کیا وہ شہر یار نے پڑھ لیا شجرا میری جان کلب یہی پر ہے وہ تم سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہے میرا بچہ تم لوگ شادی پر کسی کو کوئی اتراز نہیں کلب بھی تم سے شادی کے لئے تیار ہے میں نے منع لیے سب کب تمہاری شادی ہوگی مولوی صاحب آئے میں نکاح کے لئے یہاں تمہارا نکاح ہوگا تو ہی میں تمہاری بھابی کو گھر لاؤں گا میں بیچاری اب تک وہاں اپنے دلہ کا انتظار کری تم یہاں بستر پر پڑھی ہو اٹھ جاؤ میری جان آج تمہارا نکاح ہے وہ بہت محبت سے کہہ رہا تھا جبکہ شجرا بے یقینی سے دروازے کے قریب کھڑے اس ستم کر کو دیکھ رہی تھا جو اس کی محبت کو کہکہ میں اڑا چکا تھا کیا آپ سچ میں مجھ سے شادی کرنے کے لئے تیار ہے اس نے بے یقینی سے کلب کی جانے بھی دیکھتے ہو سوال گیا شہر یار اسے سب بتاؤ میں مولوی صاحب کو بلا کے لاتا وہ اسے جواب دیا بھی نہیں باہر نکل گئے اہدہ دے بندے نے شہر یاروں جرد تمہیں خاتم کر کے گئے نا تینے چار نمبر ہے اہدہ دے بندے نے بندہ تک کے نا پھڑ کے تو تو انہوں بلا کے گیا کہ انہوں خداستہ سار ہے شجرا کو تیجی سے یقینی نہ ہے لیکن پھر اسے یقین کرنا پڑا کیونکہ تھوڑی دیر میں کلب مولوی صاحب کو لے کر اندر داخل ہوا تھا سنگوہوں کی موجودگی میں نکاح کی رسم بہت سات کی سے داوی شجرا تو اب تک بے یقینی کی کیفت سے باہر نہیں نکل پائی تھی اس نے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے نکاح قبول کر لیا سچ مچ میں وہ اس کا ہو گیا تھا اسے پتہ بھی نہیں چلا اس نے اتنی آسانی سے اپنی محبت کو پا لیا اتنی آسانی سے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا تھا یہ سب کچھ اتنا آسان تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سب نے اسے مبارک پا دی جبکہ میں نکاح کے فوراں بعد ہی کل وہاں سے جا چلا گیا غالب صاحب میں بہت تھکیے والفاظ میں بس اتنا ہی کہا کہ با کر میری بیٹی کو رخصت کر لو شہر یار میں امان اب تک انتظار میں بیٹھے تمہاری بہن کی رخصت ہی تمہارے ولی میں کے بعد ہوگی بس اتنا کہہ کے وہ لوگ چلے کہ شیزہ کو بھی آرام کی ضرورت تھی شہر یار کو اکیلے میں سب کچھ ہینڈل کرنا تھا لان تھی جوال رات کے تقریباً دو بچے پا رات بہت دھوم تھام سے حویلی میں داخل ہوئی کوئی رسم نہیں کی گی بس سادگی سے رخصتی کا اعلان کر دیا گیا جوتیاں دے ہارا لی رسم کرنی سی تو امریکہ کو گران دے جوتیاں دے ہارا لیا کہ میں مین انٹرس تے کھلونا سی دن جوتیاں پہلے مارنی ہے اسی شہر یار دے تھے فیرو دے گلچ پانا سی اندر کیا ہوئے تھا کیا نہیں کوئی نہیں جانتا تھا لیکن لوگوں نے اچھی کاسی باتیں بنا لی تھی لیکن اتاہ کافی تا کے رخصتی ہو رہی تھی اسمارہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں میری باتیں بہت گوڑ سے سننا امی اس کا تو پٹا سٹ کرتے ہوئے سے بتانے لگی دیکھو بیٹا میں جانتی ہوں کہ نہیں ہر گھر میں تو اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنا ہر بات میں اپنی بیٹی کو یہ کہتی کہ تو اپنے آپ ڈی گریڈ کرنا اگلے نے تو سیر تچاک کے بٹھا رہا چول جی نہ ہو بیتے میں جانتی ہوں آج جو کچھ بھی وہ بہت کلت ہو لیکن اگر دیکھا جائے تو کوئی بھائی اپنی بہن کی زنگی خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا شیزرہ نے جو قدم اٹھایا کی تا لیکن ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اللہ کی رضا کے لئے آج ایک نئی زنگی کی شروعات کرنا شہریار تمہارا شہر ہے وہ تم سے محبت کرتا لیکن کسی بھی بھائی کی طرف وہ بھی اپنی بہن کو مرتے نہیں دیکھ سکتا اس نے شرط رکھی کیونکہ وہ اپنی بہن کی خاتر مجبور تھا ہاں تیری پہتی تلاق دے گا جانا پھر تر دیکھنا سو شہریار دے گونگانے سی میں جانتی ہوں لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ شہریار تمہاری ہر مشکل کو حل کرے گا شہریار کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو دیکھو پیٹا اپنے دل میں کوئی بات رکھ کر تمہیں ایک پر سکون زنگی کبھی نہیں گزار سکو گی ایک نئی شروعات کے لئے پرانی ہر بری بات کو بھول جانا چاہیے مجھے یقین ہے کہ تم آج کے بعد اس واقعے کو بھول جاؤ گی تو بس یہ سوچو کہ تمہاری ورہ سے تمہارے بھائی کو زنگی میں بہار آئے گی مجھے یقین ہے وہ لڑکی قلب کو کرن سے دور لے آئے گی وہ لڑکی قلب کو کرن کو بھول جانے پر مجبور کر دے گی اگر قلب کو کچھ آد ہوگا تو صرف صرف شزرہ اور ایسے تب ہی ممکن ہوگا جب تم اپنے گھر میں ایک پر سکون زنگی گزارنے کی کوشش کرو گی ویسے سمجھا رہی تھی جبکہ اس مارا خاموشی سے سون رہی تھی اہو ایڈی تو اللہ میں یہ نہیں گائیں آنا سارا سون دی رہے تو رقصتی بہت سادگی سے وہ شہریار نے کسی قسم کی بیڈ ماجنی بچائے نہیں دیئے تھے کیونکہ ایک تو بہت زیادہ پریشان تھا دوسرے شزرہ کی طبیعت بہت خراب تھی مار گئی نا شزرہ شزرہ دے سو اگر دے بیٹھ کے نا وہ سارے پٹا پٹی کرو ماتم کرو بٹھ کے لانتی ہو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد شاید وہ لوگ بھی کسی قسم کا کوئی شہر شراب بنی چاہتے تھے شہریار کی اس شرط نے بے شکن سب کا دیر شہریار کی طرف سے بہت میلہ کرتے تھے لیکن وہ کیا کرتا ہے اس کی بہن کی زنگی کا سوال تھا شزرہ اس کے لئے اس کی بہن نہیں بلکہ اس کی بیٹی تھی وہ اسے دوبارہ ایسے سرکت کرنے کی جارت نہیں دے سکتا تھا ایک بار اس کی جانبت کی ضرور نہیں کہ ہر بار ایسا ہی ہوتا اس کی بہن اہم تھی اس لئے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا وہ جانتا تھا اس نے جو کہ وہ غلط ہے لیکن اپنی بہن کے مام میں بہت بے بس ہو جاتا تھا اور یہاں بھی وہ بے بس ہو گئے اپنی بہن کی زنگی کے لئے اس نے ایک قدم اٹھا تو لیے لیکن وہ جانتا نہیں تھا کیا با آگے کیا ہوگا بارات گھر پہنچی تو شہریار ایک پر پھر سے غائب ہو گیا اور اکشنطہ بیگم کی طبیعت بہت خراب تھی لیکن اس کے باوجود بھی اسمارہ کو شہریار کے کملے میں خود چھوڑ کر گئی اسمارہ ان کی بہو تھی ان کے بیٹے کی محبت ان سب چیزوں میں بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکتی وہ ان کے لئے بے حد اہم تھی شہریار گھر پہنچا تو بنا اپنی نئی نویلی درہن کے پر واقعہ ہسپتال چلا گیا اور اسی بات اس کے ساس نے آ کر بتائی کہ شہریار شجرہ سے ملنے ہسپتال گیا اگر وہ چاہے تو بھاری لپاس اتار کر ایسی ہو سکتی کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ شہریار کب تک واپس آئے گا ابھی تو وہ گیا تھا اس کے باپ سے کب تک ہوگی وہ نہیں جانتی تھی اور اسمارہ کا اس کا انتظار کرنے نے ٹھیک نہیں لگا وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی اپنے بیٹے کی لاپروائی کی سزاوی سے ہر کس نہیں دینا چاہتی اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بہو ان کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی اپنی طبیعت خراب کر لے نہیں یہ آنٹی بھی بلکل ٹھیک ہو آپ فکر نہ کریں آپ جائے رام کریں آپ کی طبیعت پہلے ٹھیک نہیں ہے وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی ان کی حالت کافی خراب لگی تھی ان کا بیپی کافی ہائی تھا حالت پتر دیکھ کر شہریار نے اس لڑکی کا استعمال کہتے ہیں سچ میں اس مارا کے معاملے میں شہریار کی زیادتی نے ہرٹ کیا تھا دو چندہ مار دے اپنے پتر نوں شہید میں نے کوئی دلی سکون مل جائے ہاں بیٹا میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی تم بھی اب ریسٹ کرو پتہ نہیں شہریار کونے میں کتا وقت لگے گا ڈاکٹر نے شیزرا کی طبیعت بہت سارا خراب بتائی ہے ایسے میں شہریار سے چھوڑ کر نہیں آسکتا شیزرا نے جذبات میں آ کر بہت بڑا قدم اٹھا لیا اپنے بچمنے میں اس نے بہت بڑی گلتی کی شہریار اس کی گلتی سدھارنے کے بجائے اس کا ساتھ دے رہا ہے انہوں نے افسوس سے سر اللہ اسمارہ نے کوئی جواب نہیں دے اس کے پاس بولنے کے لئے کچھ تھا ہی نہیں بھائیہ آپ نے ایسا کیوں کیا آپ کو اسمارہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے ہوگی کتنی بری دوست تمہیں اپنے لئے میں نے اپنی دوست کا استعمال کیا میں تو دوست کہلانے کے لائک ہی نہیں ہوں تو تو انسان کہلانے کے لائک ہی نہیں جانورے چولے یا اللہ مجھے کیوں نے احساس ہوا کہ میرے اس فیصلے میں میری سہیلی کی زندگی برپاد ہو سکتی ہے ہونا پڑا سیر پیٹے بیٹھ کے برپاد ہو سکتی ہے ایڈی سہیلی یا نہیں جن میں پڑے پڑا دے زندگی تحساس نہیں ہے اس کی شادی والے دن بیٹھ کے خود کوشی کر رہی ہے جا مر جا کر مگرول ہے زیر کھاتی ساتھ بھی کلائی کارتی پتہ لگتا تو مر رہی ہے تیرے مرن تیرسی بھی چاہ دوخی ہو لندے یہ سب اس کے لئے بہت تکلیب دے ہوگا پتہ نہیں وہ مجھے ماف کرے گی یا نہیں اس کے آنکھوں میں نمی تہانے لگی شہر یا نے بس ایک نظر اٹھا کر میں نے اپنی بے وکوف میں اتنا قدم بڑا قدم اٹھایا لیکن بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو اس مارا کی زندگی کی خوشیوں پر ایسی شرط نہیں رکھنی چاہیے تھیں پتہ نہیں کیا کیا کہ خواب سجائے تھے اس نے اپنی شادی کو لے کر اور آپ نے شادی کے پہلے دن اس کے سارے خواب مٹی میں مرا دی آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کیا بھائی کوئی بھی لٹکے اپنی شادی شادن کی شروع ہونے سے پہلے اس طرح کی زیادتی کیسے سہ سکتی آپ نے اس کے معصوم خوابوں کو توڑ دیا بھائی آپ نے بہت غلط کیا اور یہ سب پچھ میری والا سو ہے اس کی خوشی کی قاتل میں ہوں کیا وہ اب کبھی آپ پر یہ مجھ پر اتبار کرسکے گی میری والا سی یہ سب پچھ ہوا آج کے دن شاید وہ مجھ سے نفرت کر رہی ہوگی اب تو شاید میں کبھی اسمارہ سے نظر بھی نہیں ملا پاؤں گی وہ بری طرح سے روتے ہوئے بولی میں نے کہا ڈرے پتہ وچھ پا رکے نا ایک پا رکے زیادہ ٹھیکا اس طرح سے مت رو گڑیا تمہاری طبیعت پہلے صحیح نہیں اور اس طرح سے رونے سے تمہاری طبیعت مزید بگڑ سمجھنے کی کوشش کر اور پنی سہیلی کی فکر تم مت کرو میں ہوں نا جو اس کی زندگی میں یہ برا دن لائے وہ اسے اس دن سے نکال بھی لے گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آج کے دن کی کوئی بھی بری یاد تمہاری سہیلی کی یادوں میں نہیں رہے گی تو میں اپنے بھائی پر اتمار ہے نا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس مارہ کو کبھی اس دن کو یاد بھی نہیں کرنے دوں گا وہ ہمیشہ خوش رہے گی میں اسے ہر وہ خوشی دوں گا جو اس کا حق ہے پلیس مجھ پر یقین کرو ہاں آج میں نے جو کچھ پہیا وہ صرف اور صرف تمہیں سوچ کر کیا اس وقت میں کچھ اور سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا مجھے پس یہ پتا تھا کہ تمہاری جان کو خطر ہے میں اپنی آنکھوں کے سامنے میں مرتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا تھا مجھے کچھ نمجھ میں نہیں آیا تھا میں کیا کروں اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نظر نہیں آیا تھا ہم سب مان بھی زیادہ تب بھی کلب تم سے کبھی بھی شادی کے لئے تیار نہیں ہوتا اس لئے میں نے اسے بے بس کرنے کے لئے اس کے سامنے گھٹی اور گریوی شرط رکھتی تمہیں تمہاری زنگی کی خوشیاں دینے کے لئے میں نے ایک قدم اٹھایا شزرا وہ شخص کبھی بھی تم سے شادی پر تیار نہیں ہوتا کبھی تمہیں اپناتا نہیں اور یہ نام جو نے اپنی کلائی پر لکھا وہ کبھی نہیں میٹے گا اور میں یہ جانتا ہوں یہ نام صرف تمہاری کلائی سے نہیں ملکہ تمہارے دل سے بھی کبھی نہیں میٹے گا محبت صرف ایک بار ہوتی ہے بار بار نہیں اور محبت کو پانے کا موقع بھی صرف ایک ہی بار ملتا میں تم سے اس موقع کو چھین نہیں سکتا تھا میرے کو پانچ سات کلو خون سار چکی ہے اس نے کمرے میں قدم لکھا تو نظر بیٹ پر پڑی جہاں پاہ دلہن کے لباس میں بیٹھی ابھی تک اس کے انتظار میں تھی شہریر کو حیرت ہوئی بنیاد سے کچھ بھی چلا گیا تھا وہ کمرے میں بھی نہیں آیا تھا لیکن وہ اس کے انتظار میں اب تک بیٹھی ہوئی تھی آج کے دن اس کے لئے بہت اہم ہونے والا تھا خوشیوں سے بھرا ہوا اس کی خوشی کی کوئی انتہان نہیں تھی اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنا تھا اس کی قربت پانے کے لئے وہ کتنے دنوں سے مچ سلا تھا لیکن اس وقت وہ اس سے بہت شرمندہ تھا اس معصوم سی رڑکی کے خواب توڑ چکا تھا اس کی خوشیوں کا سودا کر گیا تھا اسے لگا وہ کسی ایسے انسان پر دوہر افلانت بھی بھیجنا پسند نہیں کرے گی لیکن وہ معصوم سی رڑکی اپنے خواب دور جانے کے بعد ابھی تک اس کے انتظار میں تھی اسے شرمند کی نے آگے رہا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا اس سے کیا کہے بس آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بیٹھ پر اس کے پا گریبہ بیٹھا تو کوشنک ہے اور جڑی دیوی بیٹھی ہے نا میں نے امی کو پتایا تھا کہ تمہیں آرام کرنے کے لئے کہیں لیکن تم ابھی تک میرے انتظار میں بیٹھی ہو تم تھگ گئی ہوگی آرام کر اسے سمجھ نہیں آرہا تو اسے کیا کہے اسی لئے اس کے قریب بیٹھتے ہو بولا شیجرہ کیسی ہے ڈاکٹر نے کیا کہا اس کے لئے جو میں پریشانی ساب چلک رہی تھی اس کے انداز نے شہریار کو ایک بار پھر سے شرمندہ کر دیا اتنا سب پوچھ ہو جانے کے پاوجود بھی اس لڑکی کو اس کی بہن کے پر وا دی دیوی یا اس اچھائی دیتے محبت دی دیوی یا ہو تم مجھ سے نراز نہیں ہو وہ اس کے سوال کا جواب دیے بھی نہ پوچھنے لگا میں آپ سے نراز کیوں گی شیجر ہر کام میرے اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی میری سہیلی میرے بھائی کی دولن بنے یہ تو میرا بھی خواب تھا ویڈیو نہیں گئی میں اس ٹام اپڑا سیر پھاڑ کے بیٹھی ہوئی گیا جس طرح سے یہ سب پوچھو آتے سے امید نہیں تھی لیکن میں چانتی ہوں یہ بھی اللہ ترہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی اتنے سالوں سے میرے بھائی کی زندگی وران پڑی تھی کہ ناپی نے میرے بھائی کے ہر خوشی چھین لیتے لیکن مجھے یقین ہے شیجرہ سب پوچھ ٹھیک کر دے گی اس کی معصومیت میرے بھائی کو ایک دفعہ پھر سے دنیا کی طرف لے آئے گی اور مجھے آپ سے کوئی قلعہ نہیں ہونا تینکیو سو مچ اس مارا میں نہیں جانتا تم میری کس نیکی کا سیل ہو لیکن تم میرے کسی حسین طرف سے کم نہیں ہو وہ اسے خود میں چھپائے ہوئے بولا اسے ادنا دے اچھے لوگان دے زندگی دے بھی کوئی جگہ نہیں ہون دی دنیا دے بیچے انہوں نے مار جانا چاہیے دا فرصت کاڑ کے طرف کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے طرف نہیں دینے والے وہ کچھ شرارتی سے لہچے میں بولی تو شہر یار نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے دیکھا اور پھر مسکرا دیا بڑی انفرمیشن لے کیا آئی ہو آج کی رات وہ اسے مسکراتے ہوئے سائٹ دراز سے اس کے لئے طوفہ نکالنے لگا ہاں کزن نے بتا کر پھیجا کہ آج کی رات طوفہ لازمی ملتا ہے اس نے مسکراتے ہوئے بتایا شہر یار کے چہرے کے مسکرات مزید کہہ رہی ہوگی بلکل صحیح انفرمیشن دیئے تمہاری کزن نے گفت ضرور ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا کہ تمہیں اس کزن نے بتایا وہ اس کے ہاتھ میں خوبصورا سا بریسلٹ پہنا دے پوچھنے لگا اسمارہ کی گل سرخ ہونے لگے اس نے شرما کر نامیں سر ہلایا تو اگلی لمحے شہر یار نے اسے ایک پر پھر سے اپنے بہت قریب کر لیا کوئی بات نہیں باقی ساری انفرمیشن میں تمہیں خود دے دوں گا وہ اس کے چہر پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا اس کے اندر تھا لیکن اسے یقین تا شہر یار کی محبت کے سامنے یہ ڈر بھی اسے دور چلا چاہتا اسے اپنی بہتوں میں سماتے ہو اسے اپنے اتنے قریب لے جیسے وہ اسی کا حصہ ہو رہا تھا اس تا اس تا گزنے لگی اور شہر یار اسے اپنی محبت کی بارش میں بھی گوتا چلا گیا منحوس دیوی چوال عورت نہ کوئی گالنک بات ہے میرے تو کوئی میرے تیر نہ کوئی نہ رازگی نہیں لانتی عورت اسے یقین نہیں آرہا تھا پہ تا بڑا قدم اٹھا چکا کوئی لڑکی اس کی نگاہ میں آ چکا اس نے شادی کر لیا کلاس مارا کا علیمات اور پرسو اس کی نویلی دلہنے رکھ ستو کر اس کے کمرے کا حصہ دار بن جانا تھا کہ اس سب کو جتنا آسان تھا کہ اس نے تا بڑا قدم اٹھا لیا اسے تو خود سامنے نہیں آرہا تھا اتنا اچانک اور وہ بے وکف لڑکی اس طرح کی حرکت کر کیسے سکتی ہے وہ تو اس ساری بات کو ہی پر ختم کر دینا چاہتا تھا لیکن وہ لڑکی اس حد تک آگے چلے گی تو بھی پاگل سی ٹنگرہ جڑا کہنا سی میں شہری آر کو بتا دوں گا تو شہری آر نو دا سکتے ہیں نو کی خلاب جانا سی انہیں فتاد بھی ہے ہی کوش چاول پانی مارنا سی نکار نامے پر سائن کر کے اب وہ فورا نہیں وہاں سے باہر نکلا اس نے شسرہ سے ٹھیک سے یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی ذہن پر بس ایک ہی سوچ سوار تھی کہ اب اس کی زندگی میں کوئی ہو ہے جس کا سب سے گہرا رشتہ اس کی ذات سے ساتھ ہے تھوڑ دے پہلے بابا اس کے کمرے میں آئے تھی سی سمجھانے کے لئے اپنی بہن کی خاطر اس نے اتا بڑا فیصلہ تو کر لیا لیکن اب اسی بہن کی خاطر اس سے ششتے کو نبانہ بھی ہوگا ہاں ساری زندگی ان ٹول جڑا گلے پالے پا جانا تھے پا میں ہاں اس کے میں جالا تھا پا میں روکا جالا آگے کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا اس نے سب کچھ صرف اور صرف اسمارہ کے لئے کیا تھا اس کی آنکھوں میں شہریار کے لئے خواب ہو دیکھ چکا تھا اس کی بہن اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی جو اپنی بہن کی خاطر اس سے چھوڑنے کے لئے بھی تیار ہو گیا تھا وہ نہیں جانتا کہ شہریار سچ میں سے طلاق دے دے گئے صرف ان لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے لیکن اس سے بس یہ پتہ تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کی بہن رول جائے گی سادے بیگم کی نظر میں شاید ان اس کا سگا بھائی نہیں تھا لیکن بھائی اور بہن کا رشتہ دل سے جڑا ہوتا اور اسمارہ کے ساتھ اس کا دل کا رشتہ جڑا ہوا تھا وہ بہت عجیب کشم کشم ہے تھی اس کا ہی وچانک نکھا ہو جائے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا شہریار ایک قدم اٹھائے گا اس رشتے کے لئے شہریار اپنا رشتہ خطرے میں ڈال دے گا وہ نہیں جانتی تھی لیکن اپنے بھائی کے اس قدم پر وہ بہت پریشان ہوگی تھی لانتی شہریار نے بہت بورا کیا اسمارہ کے معصوم خواب توڑے تھے نہ جانے اس کی صحیحل اس کے بارے میں کیا سوچ ہوگی سوندی میرے موچ و گندی جی ہو بھی تھے تو بھی وہ اس سے خفا ہوگی ہو کسی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے کم اس کبھی ایک بار اسمارہ کے بارے میں سوچنا اس وقت بہت زیادہ پریشانتی نہ جانے اسمارہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی کہ اس نے شہریار کو معاف کیا ہوگا اس نے اپنی گلتی کا شدہ سے حساس ہوا تھا اس نے گلتی میں بہت بہت بڑی گلتی کی تھی جسے کر کے وہ پسطہ آ رہی تھی اگر قلب اس شادی کے لئے راضی نہ ہوتا تو شادی اسمارہ کے زندگی برباد ہو جاتی قلب نے اساری صرف اپنی بہن کے لئے کی تھی اس کی محبت سے ہار کر نہیں یقین ان اس کی محبت اس کی نظر میں اس کا جذبات وقتی احساس تھا چاہے وہ اپنی محبت کا یقین دلانے کی ہزار کوشش بھی کیوں نہ کر رہے لیکن قلب کی نظر میں اس کی محبت کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن اس سے یقین تھا قلب کو اپنی محبت کا یقین دلا کری وہ دم لے گی قلب کو اپنی محبت پر یقین کرنے پر مجبور کر دے گی وہ جانتی تھی یہ سفر آسان نہیں ہے قلب کے دل لگے ماں پر کسی اور کا پہر ہے وہ کسی اور سے محبت کرتا لیکن اسے خود پر یقین تھا وہ قلب کو اس لڑکی یادوں سے بھی باہر نکال کر اپنی اور اس کی یادیں بنائیں گے قلب کے ساتھ اس کا بہت گہرا رشتہ بن چکا تھا کل تک وہ اس کے لئے کچھ نہیں تھا لیکن آج وہ اس کا شوہر کے ہوتے پر فائز ہو چکا تھا یہ احساس اس کے لئے بہت نیا اور بہت عجیب سا تھا کل تک وہ ایک عام سی لڑکی تھی جو اس سے بات کرنے کے لئے بہانوں کی تلاش کرتی تھی لیکن اب اسے کسی بھی قسم کا بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی وہ اس کی بیوی تھی اگر اس کی ہاتھ میں درد نہیں ہوتا تو وہ اسے یہ ضرور کہتی دیکھو میں نے تمہیں حاصل کر لیا وہ آس میں جیری تھی کہ قلب اس کا ہو چکا ہے اس وقت وہ قلب کی تلخ باتیں سن کر اپنا موڑ بلکل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اور دوسرا اسے اسمارہ کی بھی پریشانی تھی بس دعائی کر سکتی تھی کہ اسمارہ اور شہریار کی زنگی میں سب کس ٹھیک ہو جائے جو اسے کافی مشکل لگ رہا تھا اس کے بھائی نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ سب کس ٹھیک کر لے گا وہ اسمارہ کے آنکھوں میں کبھی آنسوں نہیں آنے دے گا اور اسے اپنے بھائی پر پورا یقین تھا اسے یقین تھا کہ وہ اپنی محبت کو رسوا نہیں ہونے دے گا وہ اسمارہ کو منا لے گا ہاں محبت نے رسوا تھی جدہ کتا ہی نہیں نا اس لانتی بے گیرد نے یہ صبح بہت ہوشکا ہوا تھی وہ شہریار کی باہوں میں اس کے سینے پر سرکھے گہری نیر میں تھی جبکہ شہریار اسے اپنی باہوں کے حسار ملی آنکھیں بند کے ریٹا ہوا تھا وہ سو رہا تھا یہ جاگ رہا تھا اسے بلکل نہیں باتا تھا بس وہ اس کے بند آنکھیں دیکھتے ہوئے سرخ ہو گئی تھی رات پھر اس کی شدت یاد کرتے ہوئے اس کا دل ایک پر پھر سے دھڑکنے لگا شہریار رومانٹک ہو گئے اس بات کا اندازہ سے تھا لیکن اتنا رومانٹک بہت سے زیادہ رومانٹک تھا اپنی بات پر کھل کر بتاتا تھا اس نے بہت واضح الفاظ میں سے بتا دیا وہ اپنی محبت کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرمائز نہیں کر سکتا وہ اس سے بہت محبت کرتا اور بدلے میں اس کی محبت چاہتا ہے اس کی ذنگ میں صرف تین ہی رشتے ہیں جن سے وہ بہت محبت کرتا ماں بہن اور بیوی اور اگلا رشتہ بیٹی کا چاہتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں عورت سے بہتر اور کوئی وفانی کر سکتا قانون تیری تھی بستے آ کے کوئی کہوے نا کہ میری پیر نوے آ کرو تو میں تاڑی تھی نہیں تو لاکہ دے دنگا تو پھر تانوں لگے گا پتا شہریار نے اسے دو مہینے کی زادی تھی تھی تاکہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکتا اور اس کے بعد شہریار کو اپنی بیٹی چاہیے اس نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ آگے پہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہے تو اسے ایک پیاری سی بیٹی دے تھے جس کے ساتھ وہ اور اس کی ماں کھل کر اپنا دل بہلائیں کھیلیں اس نے کہا کہ اپنے بچے کو اس کی پڑھائی میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننے دے گا وہ خود اس سے پالے گا سنبھالے گا اسمار اگر اپنی زنگی میں کچھ کرنا چاہتی کچھ بننا چاہتے تو اسے کوئی اتراز نہیں تھا وہ شادی شدہ زنگی کی ذمہ داری اس پر ڈال کر سے ہرگز کمزور نہیں کرنے والا تھا شادی شدہ زنگی کی پہلی رات بے حد حسین تھی سیکین نہیں آیا تھا اس کا ہم سفر اسے اتنی محبت کرتا ہے اس کے جہرے پر ایک بے حد مسکراہت خوبصورت سی مسکراہت تھی اس نے بے حد آہستہ سے شہریار کہا ساتھ اورنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کوئی اس کی پناہ سے نکلتی وہ اسے ایک بار پھر سے خود میں قید کر چکا تھا اس کی سرکت پر وہ ایک بار پھر سے سرخ ہو گیا پھر بے حد آہستہ سے اس کے کان کے قریب بولی شہریار اٹھ چاہیں آپ نے شجرا کو اسپتال سے لینے چاہنا ہے آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اسے صبح صبح لے آئیں گے وہ اسے یاد کرواتے ہو گئے تو شہریار نے آہستہ سے اپنی آنکھیں گئے اس نے بہت نرمی سے اس کی پیشانی کو چھوٹے ہوئے گھڑی کی چانی نہیں دیکھا جو صبح کے نو بچاری تھی ہاں جی جان میں تو بہت لیٹ ہو گئے شجرا ویٹ کر رہی ہوگی جلی جلو تمہیں پالر شور کا شجرا کو سیدھے وہیں لے کر آنا ہے وہ جلی سے اٹھتے ہوئے بھو رہا اس کی جلد بازی دیکھ کر اسمارہ بھی جلد جلد ہاتھ چلانے لگی جبکہ اس کی اتنی زیادہ فرمہ بچاری پر وہ شدہ سے اس کا گائو چومتا اٹھ کر واش روم میں گیا تھا جبکہ اس کی جسارت پر ایک بار پھر سے لال ٹماتر ہو گئے شجرا صبح ہوتے ہی سے لینے آپ پہنچا تھا بھائی اسمارہ کہتے ہیں اس نے آپ سے بات کی وہ ناراض ہوگی نا ہم سے بہت زیادہ ہم نے بہت زیادتی کیا اس کے ساتھ پلیز آپ اس کے سامنے غصہ مت ہوئیے گا آہستہہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ اس سے بہت زیادہ پیار سے بات کرنا کہ اس کے دل میں ہمارے لی کوئی بدکمانی پیدا نہ ہو میں خود اس سے بات کروں گی بلکہ اپنے کی کی معافی مانگو گی بہت غلط کیا میں نے اس کے ساتھ مجھے احساس کرنا چاہیے تھا پلیز بتا دیں وہاں کیا ہوا وہ آپ سے بھی ناراض ہے آپ نے ہم ترمیدہ سے نوٹ ہو کی کر کے آیا تو کی ہویا ہوتے کہا تھا کہ آپ اس سے منا لیں گے آپ نے اس سے منا لیں کی کوشش کی وہ اس سے دینے کمرے میں پہنچا تشیزہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اس کے آتے شروع ہو گی کلاد اسمارہ کا قسمت کا لکھا سمجھ کر سب پوچھ قبول کر لینا اور اس کی محبت پر کسی قسم کا شک نہ کرنا قدرت کی طرف سے اس کے لئے کسی تحفہ سے کم نہیں تھا اسمارہ اسمارہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سے امیچور رڑکی لگتی تھی لیکن وہ اس کی سوچ سے زیادہ اسے سمجھنے والی تھی رات وہی سے اپنی پناہ میں لے کر اس کے ساتھ تک بہتاب ہو گیا تھا وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا اپنی شدت یاد کرتے ہوئے اس کا دل ایک بار پھر سے تیری سے دھڑکنے لگا شیریہ صبح کتنی مشکل تھا اس کے حسین مہکتے وجود سے نظر چھوٹا کر یہاں تھا صرف وہی سمجھ سکتا تھا اس وقت وہ واپس اسی کے پاس چلچانا چاہتا تھا لیکن فلحال اسمارہ اس کے قتل کے مزید ہتھیار تیار کر رہی تھی اپالر فاری نے اس کے حسین نقوش کو مزید حسین بنا کر اس کے زبر کا امتحان لینا تھا جبکہ شیزرہ کی پریشانی پر تو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کہکہ لگا ہے بھائی بتائیں نا کیا ہوا ہے یہاں میں اتنی زیادہ پریشان ہوں آپ مسکر آرہے ہیں وہ اسے گھورتے ہوئے زیادہ سختی سے بولی سب ٹھیک ہے اسمارہ کو ہم سے کوئی گلہ نہیں ہے وہ اس وقت پالر میں آٹی ہے تمہیں اسی کے پاس لے کر جا رہا تم خود اس سے بات کر لے وہ تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہے وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولا ڈاکٹر نے اسے کل سوپر ڈسچارج کرنے کے لئے کہا تھا لیکن اس نے کہا کہ اس کے بھائی کا بھلیمہ حال میں آج جانا چاہتے ہیں اگر ڈاکٹر اسے جانا چاہتے ہیں تب بھی وہ ہر گیس نہیں رکے گی مگروں لے جا کے کسی پاس جو آج بڑا ہسپتال جو بھائی دا بھلیمہ یاد آگا کالجی دا ہسپتال جو پونچن دے چارے کاری سیتے شہریار اس کا ہاتھ تھا میں اسے پولر کے درواز دک لیا اسے آتے دیکھ اسمارہ فورن اس کے پاس آ کر اسے سہارہ دیتے ہیں اندر لے کے چلے گی دیوی آ اچھائی دی دیوی سچائی دی دیوی سندی میرے مو جو گندی عورت شہریار کی طرف دیکھنے کی حمد اس میں اس وقت بلکل بھی نہیں تھی جبکہ شیزرا کافی زارہ پریشان لگی تھی اسمارہ اس نے ملکہ بہت خوش ہوئی اس نے کسی قسم کا کوئی گلاش کوئی شکوہ نہیں کیا بس اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہت تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی انتاظر لگا سکتا تھا اپنی شہریش رسنگیوں بے حد مطمئن تھی اس کے چہرے پر نئی شادی شدہ لڑکی جیسا روپ تھا اس نے اپنے آپ کو بہت خوبصورتی سے سجایا ابھی تک پیوٹیشن نے اسے تیار نہیں کیا لیکن اس کے باوجود بھی وروز کی بنسبت کافی مختلف لگ رہی تھی شاید اس کے بھائی کی محبت ہی اس کے چہرے کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی ملیمہ بھی قلب کے علاوہ سب لوگ آئے تھے اس کے کسی ضروری میٹنگ کے ورے سے وہ نہیں آبایا تھا یہ صرف ایک بہانہ تھا اور یہ بات تقریباً سب لوگ ہی جانتے تھے کل جو کچھ بھی ہوئے اس کے بعد قلب کانا تقریباً ناممکنی تھا کل کا دن ان سب کے زنگی میں بہت عجیب کی عسرہ سب کو جتنا آچانک اور جلد پاسی ہوئے کہ اس وقت کوئی بھی ایک دوسرے سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا وہ سب لوگ بہت پریشان تھے کسی کے بھی چہرے پر خوشی نہیں تھی لیکن پھر اسمارہ کے معصوم چہرے کی خوشی دیکھ کر سب مطمئن بھی تھے ان سب کے لئے بات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی کہ ان کی بیٹی بہت برسکون تھی کہنے کو ان سب کوئی شہریار سے بہت سارے گلے شکوے تھے کلپ کو نکاح پر مجبور کرنا ان سب کی نرازکی کی وجہ تھی لیکن اسمارہ کے جہرے کی مسکرہت میں جیسے ان کے تمام گلے شکوے چھین لئے تھے ان سب نے شہریار کو بہت مناسب لفظ میں کلپ کے نا آنے کی وجہ بتائی شہریار نے بھی کسی قسم کا کوئی خاص رسپانس نہ دیا وہ زیادہ دین ان لوگ کے پاس رکا بھی نہیں تھا مہمانوں کو سنبھالنے میں لگے رہنے کی ورہ سے وہ اس طرف کم ہی آیا تھا بے گیرد کہا جانے کی تیاری ہے محترمہ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اسمارہ اپنا سارا سوٹ نکال چکی تھی شہریار ہمیں کہہ رہی ہیں کہ رسم کے لئے مجھے آج ہی گھر جانا ہوگا تو وہی جانے کی تیاری کر رہی ہوں اس نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن اس کی مسکرہت کے جواب میں شہریار مسکر آیا نہیں تھا انکال کر دو بولا ہم رسم کرنے کل یا پرسو آئیں گے آج تمہارا ان لوگوں کے ساتھ جانا ممکن نہیں وہ اس اپنی باہوں میں لیتا ہے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا اس کی مدھوشی ایک پر پھر سے اپنے روچ پر تھی اسمارہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اس نے ناظر میں لانا اس وقت دنیا کا سب سے مشکل کام تھا یونکہ اس وقت شہریار کے آنکھیں خمار سے بھری ہوئی تھی اور یہ خمار اسمارہ کی قربت کا تھا لیکن شہریار میں تو نیچے امی کو کہہ کر آئی ہوں اور رسم آج تھی تو ہوتی ہے نا ویسے تو ہمارے ہی رسم ایک ہفتے کے بعد کی جاتے لیکن پھر بھی آپ کے امی نے کہا ہے کہ آپ کیا ہی رسم شادی کے دوسرے دن ہوگی وہ اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی کیونکہ اب شہریار اسے دیکھ نہیں رہا تھا بلکہ اپنے انداز میں اسے خود میں قید کر رہا تھا کچھ بھی کہہ کر آجو بولا نا تمہیں انکار کرنا ہے آج کی رات میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہے کل رات بھی دھنگ سے تمہاری تعریف بھی نہیں کر پا ہے آج بھی تمہاری بہت ساری تعریف کرنا چاہتا ہوں اس کے نازک لوگوں کو اپنے لبوں کے قیادے میں لے دے پیچھے ہٹ کر بولا لیکن میں ان سے کیا کہہ کر اور شہریار میں امی کو کہہ ہی ہوں میں نے کہا کوئی بہانہ بنا لو کچھ بھی کہہ دو کل آ جائیں گے ہم یہی کہہ دینا اور اب مزید بحث نہیں کرو جو جلدی جا واپس ہو وہ بستر پر لیٹتے ہوئے ذرا سختی سے بولا اسمارہ کو سمجھ نہیں آنا تھا شہریار نے اس اچھی خاصی مشکل میں ڈال دیا تو وہ آہستہ ایسا قدم اٹھا دی نیچے کی جانے باہر تھی وہ اسے سب بھی سے لے جانے کے لئے تیار کرتے ہیں یوں ہی دلہن کے روپ میں واپس آتے دیکھ کر امی نے سہرہ سے دیکھا تو انہیں اسے چینج کرنے کے لئے بیجا تھا اس سے پہلے کوئی ان کے سامنے کوئی بہانہ کرتی اوپر سے شہریار کی آواز ہے ایم ریلی سوری آنٹی ماما کی کنڈیشن آپ کے سامنے اس وقت کسی بھی قسم کی مہمان نوازی کرنے کی حالت میں ہرگز نہیں اب یہ گھر اسمارہ کر سب پوچھ جسی کو سنبھالنے کل شجرہ کی رکستی کے بعد رسم کرنے آ جائے گی شہریار کی کہنے پر سادیہ بیگم نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا ہاں بیٹا کیوں نہیں جیسے تمہاری مرضی رکشندہ بہن فلحل کافی زیارہ بیمار ہیں سب پوچھ سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا ہاں پورا خاندانی بھی آتے بماروں کے پہ آیا اسمارہ رہے گی تو بہتر ہے تم لوگ کل رسم کر لینا ہمیں کوئی اعتراض نہیں سادی بیگم نے دمات کی بات کا انکار تو ہرگز نہیں کر سکتی ہاں لیکن اس کا یوں اچانک اسمارہ کا روک لینا ان کو اچھا بھی نہیں لگا تھا غالب صاحب نے بھی کوئی خاص ریسپانس نہیں دیا وہ سب لوگ صرف اسمارہ کی خوشی چاہتے تھے اس لئے خوشی خوشی سے دعائیں دیتے بے رکستوں کے غالب کہاں تھے تم آج ولیما تھا وہاں اور تم وہاں نہیں تھے مہمان بار بار تمہارے پارے میں پوچھو تھے تمہارا کو یہ تھا پتہ ہی نہیں پہلے لوگوں کو اچھا خاصا موقع مل گیا باتیں کرنے کا اور آج جو کمیر آگی تو وہ تم نے پوری کر دی کتاب برا لگتا ہے اس طرح سے شہر یار کر ریکشن پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا تمہارے نہ آنے کا سن کر ذرا سوچو کہ اس بات کو لے کر اس نے سمارہ سے کچھ کہ دی تو وہ ناتان کچھ سمجھ بھی نہیں پائے گی وہاں ہوں تا علی سمارہ نوی سمجھ دار ہوئے ساری زندگی بیٹھ کے کل اب سمجھنے کی کوشش کرو تم نے اپنی بہن کے لئے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اب اس رشتے کو سمجھنے کے لئے وقت کی ضرورت ہے اس اپنا گھر بس آنے کے لئے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے دیکھو پیٹا میں یہ نہیں کہتا کہ تم اس رشتے کو گلہ کا توکی بنا رہا دارہ جانے سے ہمارے ساتھ آنے نے دیا شہر یار نے اسے ہمارے ساتھ آنے نے دیا اب وجہ تو میں نہیں جانتا وجہ تمہارا وہاں نہ جانا نہ ہو بس یہ دعا کرتا ہوں لیکن آج اس مارا اپنی ذرا سمت آ کرنے نہیں ہے شاید وہ کل ہے ان کا کہنا ہے کہ کل اس گھر کی بیٹی کی رخصتی ہے اس میں بہو کا گھر پر ہونا بہت ضروری ہے اس مارے کی رسم تب ہی ہوگی جب شجرہ کی رخصتی ہوگی دارہ جانے جیسے شہر یار کیا پیغام اسے دیا تھا کل اب کے ماں تھے کی لکیرے واضح ہونے لگیں کیا مطلب ہے آپ کا وہ لوگ ہمیں شجرہ کے لئے بلیک میل کریں گے کل میں نے شہر یار کی بات صرف اس لئے مانی کی کیونکہ میری بہن کی خوشیوں کا سوال تھا میں اپنی بہن کی زندگی پر کسی قسم کا کوئی داغ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ وہ اب ہمیں بلیک میل کرے گا وہ بہت گستے سے بولا نہیں کل کو ہمیں بلیک میل نہیں کر رہا وہ نہ ہی وہاں ایسی کوئی بھی بات دوئی ہے بس اس نے اسمارہ کو ہمارے ساتھ نہیں آنے دیا اس نے کہا کہ اس کی ماں کی طبیت ٹھیک نہیں گھر کی ساری ذمہ داری اسمارہ کے کندوں پر ہوگی اور ایسے میں وہ اسے ہمارے ساتھ نہیں بھیج سکتا اس کے انداز میں سے کچھ بھی نہیں تھا جس کا ہم غلط مطلب نکال دے میں صرف تمہیں اس انسانے کی کوشش کروں کہ اب تمہاری شادی ہو چکے اور تمہیں اس رشتے کو نہیں بھانا میں صرف اپنے لینے بلکہ اپنی بہن کے لئے بھی بھول جاؤ پرانی ہر بات کو آگے بڑھو تمہارے سامنے خوبصورت زندگی جو باہن پھلائے تمہارے اندازار کری میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شیزہ تمہاری پرانی ہر بات بھلا دینے میں مجبور کرتے گی بہت پیاری بچی ایسے خوش رکھنا کلب دارجان نے بہت آسے سے کہا جبکہ کلب بھی نہ کچھ بولے ان کے کمرے سے اپنے کمرے میں آ گیا ماما پتہ نہیں سے کیا کہ سمجھا رہی تھی جبکہ وہ آنے والے وقت وہ لے کا خوش بھی تھی لیکن پریشان بھی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا اسے کلب سے کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کلب کو لے کر کوئی بھی خواب سجائے تھے وہ جانتی تھی کلب کو اس نے صرف اپنی بہن کی خوشی کی خاطر کیا اس سے وہ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوگا لیکن اپنی بہن کی خوشیوں کے خاطر اس نے اسے اپنا لیا تھا اپنی بہن کی خوشیوں کے سامنے میں بے بس ہوگا تھا لیکن اب اسے زید بے بس نہیں کرنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی کہ ایسے رشتوں کا استعمال کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا کیونکہ اس کی محبت میں تھی طاقت تھی کہ وہ خود بھی اس کے محبت کو قبول کر لے گا کلب اسے خود پر اتبار تھا وہ ارحال میں کلب کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دینے والی تھی اس کو قلب کی محبت نہیں چاہیے تھی اس کے لئے وہی محبت کافی تھی جو وہ قلب سے کرتی تھی وہ قلب اور اس کا معاملہ تھا اس میں اسمارہ اور شہریار کے زنگی بری طرح سے متاثر ہونے والی تھی اب وہ اسمارہ کو اپنے لئے بلکل بھی استعمال ہوتے نہیں دیکھ سکتی اس نے شہریار کو بھی منع کر دے قلب کے سامنے اسمارہ کا نام لے گا وہ بلکل کچھ نہیں گئے گا اس کی محبت میں تھی طاقت ہے وہ قلب کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی وہ قلب سے محبت کی بھیق نہیں ماغے گی اور نہ ہی اب اسے اس کی بہن کے نام پر تانے دے گی شہریار نے اس سے وعدہ کیا اسمارہ کو خوش رکھنے کے ممکن کوشش کرے گا اب اسے زنگی میں کوئی تکلیف نہیں دے گا اور نہ ہی ان کے کسی بھی معاملے میں اسمارہ کو شامل کرے گا مامانے سے آنے والی زنگی کے بارے بہت کچھ سمجھا ہے وہ بڑی فیاملی تھی جس میں کافی سارے لوگ تھے اس نے سب کے دلوں کو جیتنا تھا ان لوگوں کے دل میں اسمارہ کے لئے لے کر جو سوچ آئی تھی وہ سب نکالنی تھی کہنے کوئی شادی وٹا سٹا تھا ان سب لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر ہوگا کہ اگر کسی ایک جوڑے کی آپس میں نہ بڑی تو دوسرے جوڑے کی زنگی برباد ہوگی لیکن شزانے فیصلہ کی کوئی ایسا نہیں ہونے دے گی وہ خود سے جڑے تمام رشتوں کو سنبھالے کہ کلب کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گئے اگر اسے کلب کی محبت نہ بھی ملی تب بھی اس کے لئے یہی احساس بہت بڑا تھا کہ وہ شخص اب اس کا ہے تیرے نالنہ لکھو اور بھی بیدہ بیا اس پر وہ حق رکھتی ہے وہ اس پر اپنا حق جتا سکتی ہے اب کلب مانے یا نہ مانے اس کی بیوی تھی وہ اور اب مرتے دم تک اس نے میسس کلب شائع رہنا تھا بارات میں ذرا دھوم دھام ہرگز نہیں تھی لیکن قریب کے کچھ رشتہ داروں کو بلائے گیا یہ کلب کی دوسری شادی تھی اگر پہلی ہوتی تو یقین ہے پہلی شادی کے طرح بہت دھوم دھام سے کی جاتی لیکن اس شادی اس کے لئے کوئی جز بات نہ چھوڑ رہے تھے اور نہ ہی وہ اس شادی سے خوش تھا کلب کی بزاری کو دیکھ کر سب نہیں کہا کہ کلب کی دوسری شادی سے بردستی کروائی جا رہی ہے اور گھر کے کسی فرد نے بھی کر مہمانوں کی غلط فہمی دور کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا کلب کے چہرے سے وہ کسی کو بھی خوش نہیں لگا اور نہ ہی اس نے اپنے چہرے پر کسی قسم کے جھوٹی شوشی سو جانے کی کوشش کی بہت چانگا کھٹا وہاں پہنچتا تھا قریبا دس منٹ پندرہ منٹی ہوئے تھا کہ انس نے رخصتی کی رسم ادا کرنے کے لئے کیا دیا اگر میں کسی بھی قسم کی بتمکتی کیا بینہ رخصتی کرنے کا فیصلہ کر دے شہریار بھی کچھ نہیں بولا آج بھی پونکا نا دیکھو بیٹا اپنا خیار لکھنا تمہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے کنتوں پر لے چکی ہو اب سے تمہاری زندگی پر صرف تمہارے نیپل کے کلب کا بھی حق ہے تم اکیلے اپنی زندگی کو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تمہیں کلب کا تابدار ہونا پڑے گا تمہیں اس کا فرما پر تابدار ہونا پڑے گا بیوی کی ذمہ داریاں نہیں بھانا آسان نہیں ہوتا میں امید کرتی ہوں کہ کلب کے ساتھ تمہارے آنے والے زندگی خوشکوار ہوگی میں آنکھوں میں آسولی سے خرقصت کر رہی تھی جبکہ شہریار ان کے پاس کڑا بس سن رہا تھا اس نے شیزرہ کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کی آنکھیں نہ مہونے لگی اس کے لئے بہت بہت رنجیدہ تھا اپنی گوڑیا کو خود سے دور پھیجتے ہیں بہت اداس ہو گیا تھا لیکن یہ دن بھی تو اس کی زندگی میں آنا ہی تھا اس نے شیزرہ کو بہت ساری دعائیں دیتی کلب میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں اس کے خواہش پوری کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں میں نے اسے بہت محبت سے پالا ہے پلیز اسے کوئی دکھ مت دینا اور اسے کوئی دھمکی مت سمجھنا بس اسے ایک بھائی کی درخواہ سمجھ لینا کلب کے سامنے کھڑا شیہریار بہت آدی سے بولا کلب کے دل میں اس کے لئے جو سختی آئی تھی وہ اس طرح سے سر جھکائے دیکھ کر تھوڑی کلب کم ہو گئی تھی سر جھکا رہا تھے تو کٹ ہو گئی پریشانمت ہو شیہریار میں پوری کوشش کروں گا کہ میری ورس تمہاری بہن کو کوئی تکلیف نہ اور تم سبھی یہی امید کرتا ہوں وہ اس کا کنتہ تھپ تھپ آتے ہوئے بولا تو شیہریار نے ہاں میں سر ہی لا دیا شیزرہ کلب کے ساتھ بہت ساری دعائیں لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لنکے گھر سے رخصت ہو گئی بہت زیادہ خوفا ہوں گے کہ سادی بیگم نے کچھ رسمیں کی اور بیسے جانے کی زیادہ دے دی جب کلب کی پہلی شادی بھی تھی تب سادی بیگم نے کسی بھی طرح کی رسم میں حصہ نہیں لیا اس پر وہ حد چیز میں آگیا کہ نہیں شادی کی ساری رسمیں انہوں نے کلب کی ماں بن کے لیے دا کی کلب نے ویسے بھی ان کی بیٹی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اگر وہ ان کی بیٹی کے لیے اتنا کچھ کر سکتا تو کیا وہ کلب کے لیے اتنا نہیں کر سکتی کہنے کے لیے وہ سب کچھ کلب کے لیے بلکہ اپنی بیٹی کے لیے کر رہی تھی کلب کو تو ان سب چیزوں سے کوئی مطلب بھی نہیں تھا لیکن وہ مچپور تھی شاید وہ کلب کے ساتھ ساتھ اسمارہ کو بھی سوچ رہی تھی ایک اور سالفی شہورت ایتناولتے سالفی شہورتانہ پڑے آیا وہ ماں تھی اپنے بچوں کی بھیلائی کے لیے جتنا ممکن ہو سکے اتنی کوشش کر رہی تھی اپنے بچوں نہیں اپنی بچی جانتی ماں انہیں ڈر تھا کہ شیزہ کو کوئی بات پوری نہ لگ جائے جس کے بعد شہر یار ان کی بیٹی کی زندگی عذاب کر دے وٹے سٹے کے رشتے نہیں بھانا آسان نہیں ہوتا اور یہ بات تو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی شیزہ کو کمرے میں چھوڑ کر واپس نیسے آئی تو انہیں پتا چلا کہ کلب تو کسی ضروری کام کے ساتھ میں گھر سے نکل چکا ہے کلب کے جانے کا سنگن کی پریشانی میں اضافہ ہوگی شادی کے روز پھلا کون اپنی نئی نویلی بیوی کو یوں چھوڑ کر جاتا ہے کلب جدہ شہر یار چھاڑکے کیا سی غالب صاحب کو تچھا خاصا غصہ آگا چو بھی تھا شیزہ بھی تھا وہ اور شیزہ کو لے کر کلب کی طرف اتنی لاپروائی کی امید نہیں رکھتے تھے شیزہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہے اس سے کیا کہوں میں مغالب صاحب کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگی بتاؤ اسے کہ وہ نہیں ہے یہاں کلب سے اس پارے میں بات کرنی پڑے کہ وہ اتنی لاپروائی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے آنے دوسرے واپس میں خود اسے اس کے اور شیزہ وہ شیزہ اور اس کی رشتے کی نزاکت کو سمجھاؤں گا اس کے ایک گلتی اسمارہ کی شادش اور زنگیر تباہ کر سکتی ہے کتنی خوش ہے ہماری بچی شہر یار کے ساتھ اور یہاں ایک کلب ہے میں مان تو کس نیک عدم صرف اسمارہ کی خوشی کے لئے اٹھا ہے لیکن اب اسمارہ کی خوشی کے لئے سشتے کو نبھانا بھی ہوگا کالیب صاحب غصہ سے کہتے ہیں اپنے کمرے میں چلے گی جبکہ سادی بیگم شیزہ کے پاس کلب کے کمرے میں جانے لگی وہ دلہن بھلی کلب کی سید سے جائے پیٹھی تھی کمرہ بلکل سجانے کی زہمت کی گئی تھی یہ کہنے کلب کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا وہ بھی ایک انچہ ہی بیوی کے لئے تو بلکل بھی نہیں کمرے کے دروازہ کھٹ کھٹا کر جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شیزہ کو لگا کلب آگے لیکن انہیں سامنے دیکھ کر وہ سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی وہ بھی کلب کی منتظر تھی اور اس کی جگہ انہیں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی بیٹا کلب بہت ضروری کام کے لئے چلا گیا بیٹا اس کا جانا بنتا ہو تو نہیں تھا لیکن تم جانتے اس کا کام ہی کچھ ایسا میں سے روک نہیں پائی دیکھو بیٹا اس سے جن حالات میں جڑا ایسے میں کچھ اتنی جلدی قبول کرنا اس کے بس میں بھی نہیں یہ سب کچھ بہت مشکل ہے آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن تم فکر مت کرو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم یہ ڈریس چینج کر کے آرام کرو سارے دن کی بیٹھی ہوئی کمر بھی اکڑ گئی ہوگی وہ اسے کلپ کے کمرے میں چھوڑ کر کلپ کو بھیجنے کا کہہ کہ باہر چلی گی تو تھوڑ دی میں واپس آ کر کہنے لگی کلپ تو اپنے کسی ضروری کام کے لئے جات چکا ہے اسے سب اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی اس نے اپنے چہرے پر بہت مشکل سے مسکرہار سے جا کرتے ہیں کوئی بات نہیں میں کلپ کا انتظار کر لوں گی آنٹی نہیں بیٹا انتظار کرنے کی کوئی زوت نہیں ہے نظارے اس کا کام کب تک ختم ہوگا اور پتہ نہیں اس کی واپسی کب تک ہوگی ہو سکتا ہے اس کی واپسی صبح تک ہو بیکار میں اس کا انتظار کرتی رہو گی تو مارام کرو صبح تم لوگ کا ولیمہ بھی تو ہے اسمارہ بھی رسم عطا کرنے کے لئے آئی ہوئے لیکن اس وقت وہ اپنے کمرے میں شہریار کے ساتھ تھی تو کسی نے بھی انہیں ڈسٹرب نہیں کیا کلپ گھر پر نہیں ہے یہ بات طبی تک شہریار کے کان میں بھی نہیں پہنچی تھی اور کوئی بھی سے یہ بات بتانا بھی نہیں چاہتا تھا اس لئے تو سادھے بگم خود ہی آکر شہریار کو یہ بات بتا کر چلی گئے جاتے ہوئے کمرہ بھی بند کر گئی کلپ کی گھر موجود کی اسمارہ کے لئے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے اپنی بیٹی کی خوشوں کے لئے تھوڑی سی خود گرز ہوگی تھی وہ جانتی تھی وہ غلط کر دی لیکن وہ کیا کرتی تھوڑی سی خود گرز ہیں کلپ پر ان کا کسی قسم کا کوئی زور نہیں تھا اپنی بیٹی کی زندگی برباد ہوتے وہ دیکھ نہیں سکتی نہ جانے کب رات اس کی آنکھ کھل گی اسے بلکل ہوش نہیں تھا سارا رات اس کی پوس میں بیٹھے لینے کے بارے اس کی کمرہ کڑ گئی تھی رات بستر پر لیٹھتے وہ گہری نیند میں اتر گئی اب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دونے بازوں کو کھول کر انگڑائی لی تو اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹچ ہوا اس کی نیند لمحے میں اٹھ گی وہ پوری آنکھ کھل کر اپنے بیٹ سائیڈ پر دیکھنے لگی اس کے بلکل ساتھ کلب دوسری طرف کروٹ لیے سو رہا تھا اسے یقین نہ ہے تو وہ خود اٹھ کر بیٹھی اور پھر سے اسے دیکھنے لگی وہ سچ میں یہی پڑ تھا اس کے ساتھ اتنے قریب رات اس کی واپسی کب ہوئی وہ تو پورے بیٹ پر پھیل کر لیٹ کی تھی جبکہ کلب ایک سائیڈ پر ایک ہونے میں بلکل کروٹ کے لے کر سو رہا تھا جیسے سے دیکھنا تک گناہ کلب کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر جہاں اس کی دھڑکنوں میں حلسل مچ کی وہیں اس کی خوشی کی کوئی انتہا آنا تھی رات کلب کے کمرے میں نہ آنا اسے بہت برے طریقے سے ہٹ کر گیا وہ بہت زیادہ رونا چاہتی تھی لیکن اس کی امی نے کہا کہ دلہن کا رونا اس کی ساری خوشی زنگی کی اس کی خوشیوں پر گرہن لگا سکتا اور ان سب باتوں پر اس نے بہت زیادہ یقین کر دی تھی رات اپنے آنسوں کے اس نے بڑی مشکل سے روکا تھا اس نے کلب کا انتظار نہیں کیا کیونکہ وہ چانتی تھی کہ اس کی انتظار کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس کی من چاہی نہیں بلکہ زبردستی کی گلے پڑی ہے تو صحیح گل لیکن وہ آیا تھا اور اس کی لئے بات بہت خوشی کی تھی وہ بس کاموشی سے کلب کو دیکھے جاری تھی وہ اس کی اتنے قریب تھا کہ وہ اگر زیادہ سا بھی ہلتی تو یقین ہے ان اسے ٹچ ہوتی کیا ان کو جگاؤں اس نے سوچا نہیں ایسی مو بنا لیں گے سوتے ہوئے کتے پیارے لگ رہے ہیں اس نے نظر پھر کر اسے دیکھا وجہت کا مو بولتا ثبوتا کسی بھی لڑکی کا ہواپ کلب شاہر جیسا مر دی تھا لیکن اس کو تو اس کی آنکھوں سے محبت تھی جس وقت بند تھی اس کی پلک اتنی بڑی بڑی تھی کہ شجرہ کو لگا شاید اس نے لیشز لگائی ہوئی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا اتنی لمبی پلکے تو لڑکیوں کیوں بھی نہیں ہوتی اس نے اگلی انگلی دانتوں میں دبا کر سوچا ٹچ کر لی تھی کونسا پتہ چلے گا دیکھو تو صحیح ہو سکتا ہے کہ دلہ بنتے ہوئے میک اپ میں لگا دی گئی ہو اس لیشز اصلی تو ہوئی نہیں سکتی اسے یقین تھا اس نے ہاتھ اس کی چہرے کے جانے بڑھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے آنکھوں کو چھو دی اچانک کلب نے اس کے ہاتھ کی کلائی سے تھام لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ چیخ اٹھی کیونکہ یہ وہی ہاتھ تھا جس کی کلائی کا ٹی وی تھی اس کی تکلیف کو سوچتے ہوئے کلب نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تکلیف سے اس کے آنکھوں میں نمی اتر ہے اس کے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کر کلب نے چہرہ پھر لیا اور بینہ اس کی طرف دیکھتے دیکھیں بیٹ سے اٹھتا واشر میں بند ہو گئے اس نے دروازہ اتنے زور سے بند گئے کہ شیزہ نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تقریباً دس منٹ کے بعد وہنا ہا کر باہر رہے تو شیزہ وہی بیٹ پر بیٹھی آنسو بہانے میں مصروف تھی رو کر مجھے ظالم قسم کے شوہر ثابت کرنا بند کرو لڑکی یہ تکلیف تمہارے کرتوٹوں کی ہیں اٹھو جا کر فریش اور باہر چل کر سب کے سامنے نارمل رہنا تمہارا بھائی بھی ہے نیچے تو اس کے سامنے آنسو بھا کر اپنی مظلومت کو ثابت کرنا کی کوشش مت کرنا بنا پچھتا ہوگی اس کا بازو سختی سے تھام کر اسے بیٹ سے کھڑا کر چکا اور پھر تھکا دینے والے انداز میں سے واشروم کے درواز تک لے گیا شیزہ کو لگا کہ شاید وہ اپنی بے ساختہ حرکت پر اسے سوری بولے گا اس کی تکلیف کی وجہ بنے یہ سوچ کو اس سے معافی مانگے کر اور کچھ نہ سے اس کی خیریتی دریافت کر لے گا لیکن اس کا لہزہ اتنا تعلق تھا کہ اپنی آنکھوں میں آنکھوں کی شکل لینے سے روک نہ پائیں پانچ پٹ ہے تمہارے پاس لڑکی اگر تمہیں یہی رونا دھونا آنے والے پانچ پٹ میں جاری رکھا تو میں تمہیں اسی حالت میں نیچے لے جاؤں گا پھر اپنے بھائی پر اپنی مظلومت کھل کر ظاہر کرنا میں میری جان چھوڑ کر یہاں سے دفع ہو جانا بیٹ پر لیٹتے ہو اپنے صاحب کا لہجے میں بولا اوہر یہ جائز ہے میں کلب کے ساتھ ہوں اب تک آپ کی جان تو میں قیامت تک نہیں چھوڑوں گی کلب صاحب لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ اپنی حال کو آپ قبول نہیں کر پائیں گے اپنی آنکھوں سے آسو سختی سے صاحب کرتی وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولی کلب نے گھور کر اسے دیکھا کون سی ہار کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا وہ گھورتے پہ پوچھنے لگا میری اس بات کا یہ مطلب ہے مسٹر کلب شاہ کہ میں ہوں آپ کی میسس کلب شاہ جو اس وقت آپ کے کمرے میں ساری رات آپ کے بیٹ پر آپ کے آنے والی ساری زندگی آپ کی زندگی میں رہے گی ویسے آپ کو ہار کر کیسا لگا ایک بے وکوف نادان وقتی جس بات میں پاگل ہونے والے لڑکی سے ہار کر مزہ تو آیا ہوگا اب یہ مزہ سب ساری زندگی چکھیں گے کیونکہ اب آپ کی زندگی میں آگئی ہوں میں اور بہت زندگی آپ کے دل میں بھی آنگی اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں وہ اپنی تکلیف بھولائی اس کی روبرو ایسے انداز میں بولی تھی کلب کے لئے اپنے غصے پر کابور کرنا مشکل ہو گیا اسے گھورے جایا تھا جبکہ شیزہ اپنے بالک کندھے پر کرتے بڑے ناز سے واشنو بند ہو گئی تو انہوں پھر تو گچی مروڑ دیتی نا پھڑکی یہ تیری ایک گلائی کلائی پھال لیتی تو پھر تو رو تاڑا فدین رول دیئے انہیں جانا جوڑے تو بڑے چیلنج کار نہیں کھلو گی وہ باہر ہے تو سب سے بہت خوشی سے ملی اس نے کسی پر بھی اپنی فیننگ ظاہر نہیں ہونے دی اس کے ہاتھ میں بہت تکلیف تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ کل میں جان بنچ کر ایسا نہیں کہ وہ ایسے مردوں میں سے تھا ہی نہیں جو کسی کو تکلیف دے پاتا صبح وہ اس کے ساتھ اتناشتے کے میس پر آئے گھر گئے تقریباً سب لوگ ہی جانتے تھے کہ وہ رات گھر پڑنی ہے لیکن شہر یار کوئی بات پڑتا نہیں تھی وہ نہ ہی اسمارہ کو اسمارہ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہو پوچھا کہ اچھا یہ تو بتاؤ بڑی مہہ کری میرے بھائیہ کیسے ہیں بہت بورنگ وہ ایک نظر سامنے بیٹھے کلپ کو دیکھتے ہوئے جل کر بولی جس پر اسمارہ کہکہ لگا کر ہنس تھی لگتا ہے میرے بھائیہ نے تمہاری اچھے سے مرمت کی ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی مرمت تو میں کنوں گی تمہارے بھائیہ کی سارے پرپرزے ڈھی لیں لیکن اب میں ہوں نا اچھی مکینک ہونے کا ثبوت دوں گی اسمارہ کیا بولتی تھی شجا کے پر لے کچھ نہ پڑھا لیکن اس کی باتیں اسمارہ کو بار پر کہکہ لگانے پر مجبور کر رہی تھی آج ولیمہ تھا صبح قلب اپنے دل کی بھڑاس نکال کر چلا گیا اس نے بہت حمد سے کام گیا وہ قلب کے سامنے کچھ نہیں بولی لیکن اب وہ بہت پریشان تھی اس نے اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا تھا لیکن اس کے آنے والے زندگی میں کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی قلب کے سامنے الڈی سی تھی بکواست کر کے وہ اپنے آپ کو بھرگز بہادر ثابت نہیں کر سکتی تھی فریش ہو کر باہر نکلی تو قلب اس سے صاف الفاظ میں کہا دے کہ باہر جا کر کسی بھی قسم کا ڈراما کرنے کی ارگز کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم نے باہر جا کر کسی پر بھی ثابت کرنے کی کوشش کی میں نے تم پر کوئی ظلم کیا تو اپنے انجام کی ذمہ دا تم خود ہوگی تمہارا یہاں ہونا یا نہ ہونا میرلی کوئی احمد نہیں رکھتا لیکن اپنے بھائی کی شادش اور زندگی تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہو وہ دونے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں اور اگر قلب کو ان کی زندگی میں ان دونوں کی برسے کوئی سی قسم کی کوئی پریشانی آتی تو اس کی ذمہ در اکیلی شزرہ ہوگی اگر اپنے بھائی کی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتی تو اپنا وہ بند کر لے اور سب کے سامنے یہی ساہی کر کے اس کے ساتھ وہ نارمال زندگی گزاری ہیں اس سے قلب کی بات کلت نہیں لگی اور بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا اس مارو شہر یار ایک دوسرے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزاری تھی اور اپنے لئے ان کی خوشیاں کبھی برپاد نہیں کر سکتی تھی چالا شکر ہے تینوی کسی دا کے حال آیا نہیں تھے ہلے دوسری کلائی پہیا انہوں ساتھ تا اٹھواری انہوں بھی وڈلہ یار دیکھو میری باہ سنو میں شزرہ کے خلاف نہیں ہوں مطلب تو کلائی وڈلہ نہیں سی نا وہاں تو ایک اتا دن بعد وڈلہ لیندی اس نے بہت خاموشی سے کلپ کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تھا لیکن اسے یقین تھا وہ جلدی اسے اپنی محبت کو قبول کرنے پر مجبور کر دے گی کیونکہ چاہے ہر آدھ کچھ بھی کیوں نا کلپ کی محبت اس کے ساتھ اسے یقین تھا وہ کلپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرے گی اپنی محبت کو ہارنے نہیں دے سکتی تھی ایک نہ ایک دن وہ بھی اس کی محبت کو قبول کر لے گا شفر مشکل تھا لیکن اسے یقین تھا وہ ہمت نہیں ہارے گی اگر اپنی محبت کی طاقہ سے یہاں تک آ سکتی تو آگے بھی جا سکتی تھی اسے کلپ کی دل میں اپنی جگہ بنانی تھی وہ کلپ پر چہر پر وہ مسکرہت لانا چاہتی تھی جس کے لئے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی وہ اس کی آنکھوں کی اداسی کو ختم کر دینا چاہتی تھی وہ اس کی اداس آنکھوں کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی اور اب اس کی ایک خواہش تھی جو اس کی دل میں جگہ بنا چکی تھی وہ این آنکھوں میں اپنے لئے محبت دیکھنا چاہتی تھی وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لئے وہ چاہت دیکھنا چاہتی تھی جو اپنے دل میں اس کے لئے محسوس کر دی لیکن وہ جانتی تھی ایسا ہونے میں بہت سارا وقت لگ جائے گا اتنی آسانی سے کلپ اسے قبول نہیں کرے گا لیکن امید پر دنیا قائم تھی اسے بھی امید تھی کہ اس کا اللہ اس کے شوہر کے دل میں اس کے لئے محبت ڈال دے گا گھر میں اہمانوں سے بھرا ہوتا ہر طرف لوگ کی لوگ تھے زیادہ تر لوگ کو وہ جانتی بھی نہیں تھی بیوٹیشن گھر پر ہی آئی تھی اسے تیار کرنے کے لئے ویسے بھی بے انتہا خوبصورت تھی لیکن دلہن کے روپ میں غزب ڈھاری تھی جو ابھی اس سے مل رہا تھا اس کی بہت تعریف کر رہا تھا اسمارو شہریار بھی بھائے ہوئے تھے وہ علیہ میں کی دلہن بنی اکیلی سٹیج پر پیٹھی تھی پہلے تو سب کچھ بہت زیادہ نارمل تھا وہ بلکل خاموشی سے سب چیزوں کے انچوائی کر رہی تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہوتا گیا کیونکہ کلب اب تک یہاں نہیں آیا تھا لوگ کھانے بھی کھا چکے تھے اور کچھ لوگوں تو واپس بھی جا چکے تھے شام کے چھے بچ رہے تھے اور کلب کب تک کوئی آتا بتانا تھا اب لوگوں جی بھی جی باتیں کر رہے تھے کوئی تو کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ بہت سے لوگ تو موہ پر یہ بھی کہا گئے تھے کہ لگتا ہے کلب کا اپنی نئینہ میری دولن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے یکی تو جو لوگ گلہ بنان دینا بندہ لوگا انہوں چڑنا مارے کچھ لوگ کا یہ کہنا تھا کہ کلب کے لئے اپنی بیوی سے زیادہ اس کی نوکری احمیت رکھتی ہے کچھ لوگ کا یہ کہنا تھا کہ کلب کی دوسری بیوی پہلی بیوی سے زیادہ حسین ہے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ دوسری بیوی کا راج ہو کر لیکن یہ دوسری دوسری لفظ سن کے شجرہ بیزار ہو چکی تھی اس کا دل دکھنے لگا تھا تو دوسری یا تیتا ہے انہوں نے دوبجی کروے گا انہوں نے کوئی پہلی تک کہا نہیں ساکتا تیرے دل خوش کرنا سے اور کوئی سے کلب کی دوسری بیوی کہا رہا تھا یعنی کہ کلب پر کسی اور کا بھی حق تھا اتنا ہی جتنا کہ وہ حق رکھتی تھی تو یہ وہ نام تھا جو اس نے بار بار سنا تھا شہریار سے لے کر اپنے خرصات کھر جانا چاہتا تھا لیکن لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ شادی کے ایک ہفتے کے بعد پت فیرے کے لئے درہن کو پھیجتے ہیں یہ ان کے خاندان کی رسمتی جو کہ بہت سالوں سے چل رہی تھی شہریار نے کوئی اتراز نہیں کیا کیونکہ اس مارہ سے اس بارے میں بہلے میں بتا چکی تھی کلب صبح اس کے سامنے بہت سال نارمل تھا اس لئے شہریار کو نہیں لگتا تو وہ علیمے میں آنے میں گربر کرے گا اسی یہی لگتا کہ شکینات کلب کو کوئی ضروری کام ہوگا ورنہ وہ اس طرح علیمے کی دن اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا تو ویسے بھی اس کی ڈیوٹی بھی کچھ ایسی تھی یہ اس کی ذمہ داری تھی جس میں وہ بلکل بھی گربر نہیں برداش کر سکتا تھا کلب ایک بہت ذمہ دار آفیس تھا شہریار اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جان چکا تھا وہ اپنی ڈیوٹی میں کس سے بھی قسم کی لا پروائی نہیں کرتا تھا وہ لوگ شجرہ سے مل کر واپس چلے گئے ان لوگوں کے جانے پر شجرہ کی آنکھوں میں نمی آگئی لیکن کوئی بھی یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کی آنسو شہریار کے جانے پر نہیں بلکہ کلب کے نہ آنے پر تھے شہریار کے جانے کے بعد سا دے بھئے گا ہم اسے کلب کے کمرے میں چھوڑ گی کمرے میں آنے کے بعد وہ پھر سے رونے لگی نظانے کے اسے بار بار رونا آ رہا تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کلب کی دوسری بیوی کہلاتے ہوئی تھی تکلیف کی ہو رہی ہے جبکہ وہ خود سے جانتی تھی کہ وہ اس کی دوسری بیوی ہے بار بار ان سب لوگ کرن کا نام لے کے اسے بتانے کہ وہ کلب کی دوسری بیوی اسے تکلیف دے رہا تھا اسے کرن کی سوتن کہلانا پورا نہیں لگ رہا تھا لیکن وہ بار بار کرن کو کلب کی محبت کہہ رہے تھے سب کا بار بار کرن کا نام لے نے اسے غصہ جنال لے وہ سب کے سامنے پر غصہ ظاہر کر دینا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر پائی کیونکہ اس وقت صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کلب اور اس کی فیملی کی حصت کا سوال تھا اپنی بھڑاس کیسے کسی پر نکال نہیں پائی تھی اس وقت اس وقت ضروری تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا کہاں تھے آپ صبح سے میں آپ کا انتظار کری ہوں اور آپ ایک حد ہوتی ہے لاپروائی کی کتا عجیب لگ رہا تھا سٹیج پر اکیلی دلہن بن کر بیٹھنا میرا نہ صحیح وہاں لوگوں کو تو خیال رکھتے اس نے جیسے کمرے میں قدم رکھا وہ غصہ سے پھٹ پڑی اس کی بد زبانی پر اس نے سختی سے گھویا حد میں رہو لڑکی میرے سامنے آواز بات اٹھانا بڑنا بہت پچھتا ہوگی اور میں نے نہیں کہا تھا کہ دلہن بن کر اکیلا سٹیج پر بیٹھنے کا اگر اتنا ہی تھا تو دلہن بننے کی ضرورت ہی کیا تھی بلکہ تماشا کرنے کی ضرورت کیا تھی وہ بہت غصہ سے بولا آج اتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں تو یہ تماشا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کیا سرورت ہے یہ سارا ڈراما کرنے کی کیا تم میری مند چاہی بھی ہو جس کے ساتھ ہونا میں اپنا فرض سمجھوں گا یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئے تو اسے تم اپنے طریقے سے ہنڈل کرو میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ لے کر تمہیں ساتھ لے کر دنیا کے سامنے یہ تماشا کروں یہ سب کچھ تمہیں اکیلے کرنا ہے اور مجھ سے تو کسی بھی قسم کی کوئی امید مت رکھو نہ تو میں تمہیں اپنی بیوی مان داؤ اور نہ ہی کوئی قبول کروں گا تم صرف ایک زبردستی کا توک ہو جسے میں نے اپنے گلے میں صرف اور صرف اپنی بہن کے لئے سجا ہے دب تک میری بہن خوش رہے گی تم میرے نکاح میں رہو گی جس دن شہریہ آنے میری بہن کو کوئی تکلیف دی اس دن تم بھی اس گھر میں نظر نہیں آو گی بند کرو یا رونا دھو نا چاہ کر چینج کرو مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے ہی روپ دیکھنے کا اور نہ ہی تمہیں دلہن بننے دیکھنے کی کوئی آرز ہوئے جا کر رہا ہلیے درست کرو وہ بہت غصہ سے بولا تھا اور بینہ اس کی طرف دیکھے کمرے سے باہر پس چلے باہر نکل گیا کیا وہ قلب تمہارے کمرے سے تنی آواز آ رہی تھی سب کچھ ٹھیک تو ہے نا سادے بیگموں نے جانے کیوں انس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی اس سے پوچھنے لگی جی آنٹی سب کچھ ٹھیک آپ اس وقت کھیریہ تو تھی نہ ان کے پریشان چہرے کو دیکھتے پوچھنے لگا ہاں سب کھہ رہی تھے میں تو تمہارے کھانے کا پوچھنے آئی تھی تم کھا رہا تھے سیدھے کمرے کی طرف چلے گی جب میں پوچھنے کے لیے آگئی پارٹی میں کھانا کھا کے آئے آپ پریشان مت ہوں بابا نے کمرے میں بلائے میں ان سے مل کر آتا ہوں بس اتنے کہہ کر آگئے نکل کے جبکہ سادے بیگم کی پریشانی پڑھنے لگی کیا وہ تمہارا موٹ کیوں آف ہے وہ کارڈی چلاتے ہوئے مارس سے پوچھنے کا جو بلکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی کلب کا اچھے بلیمے کی تقریب میں نہ آنا اسے بہت زیادہ پریشان کر گئے تھے اسے لگا تھا کہ شہریار غصے میں ہوگا اس بارے میں اسے ضرور بات کرے گا شہریار وہ کلب بھئیہ کو لے کر بہت پریشان ہوئے آج وہ بلیمے کی تقریب پر نہیں آئے لوگ عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے تھے شیزرہ بھی بہت اداس تھی مجھے یہ سب کچھ بلکل بھی اچھا نہیں لگا عجیب لوگ اگر انسان اپنی پرانی جن کی بھول کر آگے پڑھنے کی کوشش کرتے تو یہ لوگ ایسا کرنے نہیں دیتے آج کتنے سارے لوگ تھے شیزرہ سے مل کر اسے باتیں کرنے لگے آپ جانتے ہیں میں زیادہ تھے لوگوں نے بھائی کی پہلی بیوی کا نام لیا اور بار بار لیا جبکہ ان سب لوگوں کو پتہ کہ کرن کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لیتا یہاں تک کہ چاچو اسے آگ کر چکے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو تکلیف پہنچ آنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے چانے نہیں دیتے شیزرہ کی چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ بار بار کرن کا لام لینا اس سے اچھا نہیں لگ رہا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بار بار ہر چیز میں قلب بھائی کی پہلی بیوی کو گسیٹ رہے تھے وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ سے بتانے لگے تو شیزرہ نے مسکر آ کر نفی میں سر لے ہم کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتے اور نہ ہی زبردستی کسی کا مو بند کر سکتے اسمارہ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ قلب کی دوسری بیوی ہے شیزرہ کو اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا یہ راستہ اس نے خود اپنی مرضی سے چونہ قلب کی پہلی شادی ٹوٹنے کی وجہ کسی کو نہیں پتا جبکہ تمہارا دعویٰ کے قلب تمہاری قزم سے محبت کرتا تھا بچپن کا نکاح تھا مضبوط رشتہ تھا وہ اس کے لئے اہم دی اور یہ بات تمہارا پورا خاندان جانتا تھا سب لوگ اس کی کہانی کو پھر سے کھول کر جانا چاہتے ہیں کیا کر ہوا کیا قلب نے قرن نے قلب سے طلاق کیوں لی اس کا رشتہ کیسے ٹوٹا سب لوگ جانا چاہتے ہیں شیریرہ سے سمجھاتے ہیں وہ نہیں چاہتا تھا قلب اور قرن کی طلاق نہیں ہوئی بات طلاق تک کئی ضرور تھی لیکن طلاق ہونے سے پہلے اور جہاں تک قرن اور قلب کی طلاق کی بات بھی تو کونسا ان دونوں میں کوئی تعلق تھا طلاق تو ہونی تھی آج نہیں تو کل سے صبح اس کی اٹھنے سے پہلے وہ اپنے کام پر جات چکا تھا اسے قیلے باہر جاتے ہیں بہت عجیب لگ رہا تھا کل کا ولیمے کی وجہ سے صبح صبح اس کے کمرے میں چھکا سی رونک لگ گئے تھے صبح پہلے قلب خودی سے اپنے ساتھ باہر لے گیا اور پھر بیوٹیشن کے آنے اور اس کے تیار کرنے کے بعد سہادے پہ کم خودی سے کمرے سے باہر لے گئی تھی لیکن آج کسی نے بھی سے ڈسٹرب نہیں کیا صبح کے دس بجے تھے سمجھ نہیں آتا ہے وہ کمرے سے نکلے یا بھی بیٹھی رہے ہو سکتا ہے کوئی خودی سے لینے آجے وہ تقریباً ایک کھنٹے تک انتظار کرتی لیکن کوئی بھی نہیں آئے وہ مجبور ہو کر اٹھ کھڑی بھی کیونکہ اب اسے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی وہاں ایستہ قدم اٹھاتے کمرے سے باہر آگئی یہ گھر بہت بڑا تھا یقین ہے اگر وہ کھو جاتی تو اس کا ملنا بے حد مشکل تھا مگر اس میں بہت سارے ملازم کام کرتے تھے اگر وہ کھو جاتے تو یہ لوگ اسے ڈھونڈ کر لے آتے اس نے ایک امید سے ان لوگوں کو دیکھا وہ بھی ایک امیر کھنٹے سے تعلق رکھتی تھی لیکن اسمارہ کا تعلق شاید کسی بادشاہ شہنشاہ کی فیملی سے تھا اس کا گھر اتنا بڑا تھا یہ سوچ اس کی سوچ سے بھی زیادہ بڑا تھا بائشہ تو بھی اتنا بڑا نہیں لگتا تھا لیکن اندر سے تو کسی بھول بھلیا جیسا تھا اسمارہ اور کلپ کے کمرے کے علاوہ وہ جانتی بھی نہیں تھی کیسے کس طرف جانا ہے وہ تو صرف دو یا تین بار اس گھر میں آئی تھی اور آدمی لازمانے سے سیڑھیں چڑھتے لیفٹ یا رائٹ کا کمرہ بتایا تھا لیفٹ کلپ کا کمرہ تھا اور رائٹ والا اسمارہ کا اور اس کے بعد اسے آج موقع مل رہا تھا وہ سیڑھی اترتی نیچے کی جانب جانے لگی کیونکہ اوپر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کل گھر کا سارا نظام نیچے تھا اسے کچن سامنے مل گا کیونکہ اسے یوں اچانک کچن میں جاتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا تھا نچانے گھر کے سارے مہمان کہا چلے گئے تھے کل رات تک تو بہت سارے لوگ تھے ہیں اسلام علیکم بی بی آئیے میں آپ کو ناشتہ دے دیوں ملازمہ نے اسے سلام کرتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر رہنک آگے کوئی تو آیا تھا اسے بات کرنے کو پڑنا اوپر جو ملازم تھے انہوں نے صرف مسکرا کر اسے ویلکم کیا وہ بھی بدلے میں مسکراتی سینیوں سے نیچے اتر آئی تھی بالیکم اسلام گھر کے سب لوگ کہاں اس نے اس سے پوچھا جی وہ بڑے صاحب کی کراجی سے فیملی آئی بھی تھی سارے ائیڈپورٹ گئے میں آج وہ واپس جانے والی تھی اچھی رونک لگا کے رکھی تھی سب نے آج دیکھیں کیسے خاموشی چھاگئی وہ اس کے ساتھ کچن کی جانے باتے ہوئے کہنے لگیں ہاں کل تو کافی اچھا ماحول تھا آج کو موقع واقعی ہوئی بے رونک سی ہوگی وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولی تمہارے صاحب کب تک واپس آئیں گے ہاں ہاں ابھی وہ پتہ نہیں کیا کہ بولنے والا تھے کشیزہ خود ہی پوچھنا کی بی بی جی کیوں آپ کو ان کی یاد آ رہی ہے وہ دانت نکالتے ہوئے بولی نہیں یاد کیوں آئے کی وہ کونسا کسی دوسرے ملک چلے گئے روزی تو گھر واپس آتے ہیں میں تو بس پوچھتی تھی کب تک واپس ہوگی ان کی وہ ان کے دانت نکالنے کا مطلب سمجھے بغیر بولی ویسے تو چھ سات بی تک گھر واپس آئی جاتے لیکن شادی کے بعد تو کب آتے ہیں کب زیادے ہیں کچھ پتہ نہیں آج کل بہت مصروف رہتے ہیں ضرور کوئی بڑے مشن پر نکل گئے ہوں گے ضرور کوئی بڑا کیس ہوگا صاحب جی بڑے بہادرہ جی بڑے بڑے کیس حل کرتے ہیں ما شاء اللہ سے اللہ نے صورت بھی اتنی پیاری بھی دی ہے میں تو اسمارہ بی بی جی کو کہتی تھی کہ اپنے بھائی کی نظر اتارا کرو اتنے پیارے بندے کو تو نظر بھی لگتی ہوگی وہ اپنی دھن میں بولے چاہ رہی تھی لیکن اس کے انداز نے شجرہ کو آگ لگا دی تم فکر مت کرو آج کے بعد میں اپنے شہر کو نظر کا ٹکہ لگا کر رکھوں گی گھر میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی نظروں سے بچانا بہت ضروری ہے وہ ایسے نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ خودی پیچھے اٹھ کے ارے بی بی جی آپ مجھ پر غصہ کیوں ہو رہی ہے میں تو بس ایک عام سی بات بتا رہی تھی وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی یہ نہ ہو کہ بی بی غصہ ہو کر اسے فورا کام سے نکال دیں دیکھا لڑکی ایک بات کان کھول کر سن لو میرے سامنے میرے شہر کی تحریفی سے انداز میں کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے جانتی وہ کتنے پیار ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے انہیں نظر سے بچانے کے لئے خبردار جات کے بعد تم نے ایک نظر بھی دیکھا بہتر ہوگا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو تمہیں اس نوکری سے نکالنے میں ایک منٹ نہیں لگے گا مجھے وہ بینہ ناشتہ کیا کہ جن سے باہر آگئی ارے بی بی جی آپ تو مجھ پر غصہ ہو رہی قسم لے لیجئے میں نے کبھی بھی صاحب کو اس نظر سے نہیں دیکھا وہ تو میرے بڑے بھائی جیسے ہیں وہ اس کی غلط فہم ہی دور کرتے ہو اچھا تمہارے بڑے بھائی جسے ہیں تو کیا بھائیوں کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے آج کے بعد نہ تم کام پر ان کے جانے کی بات آیا کرو گی آئی بڑی بھائی جیسی ہے وہ اسے گھورتے ہو بولی کے جانے کی جن میں کنیز بیگم داخل ہوئی انہیں دیکھتے ملازمہ فورا اپنے کام میں مگن ہوگی اس نے مسکرا کر کنیز بیگم کو سلام کیا جس کا جواب انہوں نے سار ہلا کر دیا لڑکی تم یہاں کیا کری ہو کہ تمہیں پتہ نہیں کچھ دن تک نئینے والی دلہن کا روپ کسی کو نہیں دکھایا جاتا اور نہ ہی کمرے سے باہر نکل دیا کل جب سارا دن کھونگٹ میں رکھ گیا تھا تو یہ بات بتائی گئی تھی نا وہ کافی سخت لحظے میں گویا ہوئی جی آنٹی مجھے سادی آنٹی نے بتاتے لگے میں کوئی گھر سے باہر تو نہیں جا رہی میں تو گھر کے اندر ہیوں وہ سمچھاتے ہوئے کہنے لگیں اور کہ گھر کے اندر تمہیں لوگ نظر نہیں آ رہے کتنے ملازم ہیں جو کام کرے ہیں یہ ہزارتر مرد ہیں اس طرح سے مو ٹھا کر ان کے بیٹھ سے گزر رہی ہو یہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے ہم نے تمہاری ذسم ابھی تک نہیں کی اپنی تیری تیرہ سمت بغیر ہی دوڑ گئی سے تو دو جاری تھی یا نگلہ کا اردی پھر دیو کیونکہ ہمارے خاندان میں شوہر کی محبت کا روپ رکھا جاتا جاؤ اپنے کمرے میں تمہیں تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر چیز کمرے میں مل جائے گی وہ کافی سختی سے بولی شسرہ بینا کچھ بھی کہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی جب پیچھے سے ان کی آواز آئی نئی بہوکا ناشتہ ہے اس کے کمرے میں پہنچا دو ہر چیز کمرے میں موجود ہو باہر نہیں آنی چاہیے کنیز بیگم کا رویہ اس کے ساتھ بہت سر تھا شاید اسے پسند نہیں کرتی تھی شادی سے پہلے وہ شہر یار اسمارہ کی شادی کی شاپنگ کے دوران دو تین بار گھر اس گھر میں آتی رہی کنیز نے کبھی بھی کھل کر اس سے بات نہیں کی وہ خود چپ چاپ رہنے والی عورت تھی اسے نہیں لگتا تھا وہ گھر میں بھی زیادہ کسی سے کھل کر بات کرتی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ اس کا انداز بہت زیادہ سردر کچھ حد تک تلق بھی تھا پہلے تو اس دن کا رویہ سرگز سمجھ نہیں ہے لیکن کمرے میں جا کر پوینی کے بارے میں سوچ دی رہی اس نے نوٹ کیا تھا کل ولی میں کے دن بہت ساری عورت ان کے پاس جمع اظہار افسوس کر رہی تھی وہ کس جس کا افسوس کر رہی تھی پہلے تو اسے سمجھ نہیں ہے بعد میں اس نے اسمارہ سے جانے سے پہلے پوچھ لیا تب اس سے پتہ چلے کلپ کی پہلی بیوی کرن ان کی بیٹی ہے لوگوں نے شاید ان کو بھی بہت تنگ کیا ہوا تا کلپ تو اس کا موڈ بھی خراب تھا لوگوں نے بار بار کرن کا نام لیا تھا یقینہ لوگوں نے ان کے سامنے بار بار کرن کا نام لے کر ان کے پروریش پر انگلیاں اٹھائیں ہوگی ان کا موڈ بھی اسی ورہ سے آف ہو یہ ہو سکتا ہے یہ وجہ ہوئی سے نہ پسند کرنے کی آخر اس نے ان کی بیٹی کے جگہ لی تھی وہ ان سے محبت کی امید تو ارگز نہیں کر سکتی تھی چاہیے شادی اس نے ان کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی لیکن اپنی بیٹی کے شادی جگہ کسی اور لڑکی کو دیکھنا تو مشکل ہوتا ہی ہے یہ کیا شہریار آپ کہیں جا رہے ہیں اس کے آنگھ خوری تو شہریار آئینے کے سامنے کڑا اپنے بال بنا رہا تھا وہ اس وقت سوٹ میں تیار گئی جانے کی تیاری کر رہا تھا ہاں ڈارلنگ آفیس جا رہا ہوں شادی کی جگہ بہت لابروائی کر لی کافیس سارا کام پینڈنگ پڑا سوچ رہا ہوں کہ ہاتھ سارا کام نپٹال ہو اور اگلے کچھ دنوں کا سارا کام بھی ختم کر کے اپنی ساری پریشانی دور کر لوں اس نے مسکرا کر جواب دی رسمارہ کے چہرے کے رونہ کہیں مدھم پڑ گئی ارے ارے یہ کیمری تھی اس کے خاموشے ہونے پر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھنے لگا کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم دونے صبح کہیں گھومنے جائیں گے اب آپ کہیں اور جا رہے ہیں وہ نظر چھکا ہے اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ شیٹ شیٹ کرتے ہوئے کہنے لگی اوہو میری خوبصورت سی بیوی کو مجھے اپنے ساتھ کہیں گھومانے پھر آنے لے کر جانے اس شیٹ کو ہم شام تک پوسٹ پونٹ کر لیتے ہیں جلدی آنے کی کوشش کروں گا اس کے کمر میں ہاتھ ڈال گا اسے اپنے بہت قریب کر کے پوچھنے لگا اس سے بڑا کیا اعتراض ہو سکتا تھا شیٹ شیٹ کی پیاد بھری نظر سے فسر سے بیٹ تک سرخ ہو رہا جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن پکا وعدہ کریں کہ آپ ٹائم پر آ جائیں گے وہ اجارت دیتے ہوئے وعدہ لینے لگی اوہو میری جان آپ کا خادم شام ہونے سے پہلے حاصلی دے گا لیکن پھر آپ کے خادم کو یہ نام کی ضرورت ہوگی اور یہ نام دیتے ہوئے آپ کو شرمانہ بالکل نہیں ہے وہ اس کی ہونٹا پر انگلی پھیٹتے ہو میں واقع انداز میں بولا شیریہ آپ کتنے بے شرم ہیں ہر چیز کو اپنے مطلب کی طرف لے جاتے ہیں وہ اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے اٹھاتے ہوئے کہنے لگی تم مجھے مطلب ہی کہہ رہی ہو وہ پوری آنکھیں کھولتے ہوئے حیرت کا مظاہرہ کرنے لگا ہاں تو جو ہے وہی تو کہہ رہی ہوں وہ بینا ڈرے بولی تو ٹھیک ہے بیگم مطلب تم پھر میں آج رات کو نکالوں گا اور پھر ایسے طریقے سے نکالوں گا کہ تمہیں ٹھیک سے پتا چل جائے گا مطلبی کیا ہوتا ہے وہ شدہ سے اس کا گال چومتا اپنا بریف کیس اٹھا کر دروازے کی طرف جانے لگا اس کے جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا لیکن پہلے اپنے کامیں کافی زیادہ لاپروائی کر جگہ تھا اس کا نقصان بھی ہو سکتا تھا وہ سارے دن اس کا انتظار کرتی ہے شاید گھر میں کسی کو دپہر میں فون نہیں آتا تھا کرتا تھا لیکن اب تو گھر میں اس کی بیوی تھی دکھاوے کے لیے فون کر دیتا تو اس کا دل خوش ہو جاتا تینے خوش ہوئے نینہ دے دویا خلق شندہ بیگم نے بات ہوئی بات ہوں میں رسم کا کہا تو انہیں نے کہا کہ ہمارے خاندار میں رسم ایک ہفتے بعد کی جاتی ہے جب تک لڑکی دلہ اور دلہ کی فیملی کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں جاتی وہ اپنے گھر کی بہو کو کہیں بھی جانے نہیں دیتے اور دوسری بات یہ تھی کہ جب تک دلہن کی بہندی کا رنگ نہ ہوتا چاہ تب تک دلہن کا روپ رکھا جاتا یعنی اسے کمرے سے باہر بھی نہیں جانے دیا جاتا یہ ساری بات اسے کل سادے بیگم نے بتائی تھی یہ ان کے خاندار کی کوئی بہت پرانی رسم تھی جو اسے کافی انٹرسٹنگ اور عجیب عجیب لیکن بہت انٹرسٹنگ لگی لیکن سادے انٹرسٹنگ نے سی یہ کہا تھا کہ سب کچھ وہ اپنے شہر کے لئے کرتی یعنی کہ اپنا روپ اپنے شہر تک محدود رکھتی ہے حقیقت تھی کہ کلپ کے ساتھ اس کا کوئی ایسا رشتہ تو نہیں تھا لیکن اس پر صرف اور صرف کلپ کا حق تھا اس لئے اس نے کسی کے زمین کا کوئی اتراز نہیں کیا تھا شام میں شہر یار گھر واپس آئے شجرہ بھی ایک پرسکون زنگی گزارے کی بلکہ وہ تو سچ میں سے اپنی بیٹی مان رہی تھی ایک بیٹی کی طرح اسے محبت دی رہی تھی ان کے لئے اسمارہ بلکل ان کی بیٹی شجرہ کے جیسے تھی اور جہاں تک ان کی بیٹی کی خوشوں کا سوال تھا تو یہ راستہ اس نے خود چونہ تھا اور اگر اپنے لئے محبت کو حاصل کرنے کے لئے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی تو پھر اس محبت کو خود سے محبت کرنے پر مجبور بھی کر سکتی تھی بیٹی کو خوشیں ملنا تو نصیب کی بات ہوتی ہے یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بہو کو خوش رکھیں گی تو ان کی بیٹی خوش رہے گی شجرہ کی خوشوں کا نصیب کیا کہ وہ صرف اور صرف اسمارہ پر دھیان دے رہی تھی جو اپنا گھر پر سب خود چھوڑ کر ان کے بیٹے کی زنگی خوشحال بنانے ان کے گھر آئی تھی حد کرتے ہو شہریہ تم نے اسمارہ سے وعدہ کیا تھا کہ جلدی واپس آنے کا اس کے باوجود بھی لیٹ آئے اب جلدی سے چینج کرو منی بہو کو گھومانے پھر آنے لے کر جاؤ پہلے اچھا خاصا لیٹ ہو چکے تم اور اس کے گھراتے ماما نے اسے ڈان دیا ماما آپ کی بہو رانی کو اب میں یہاں نہیں بلکہ باہر گھومانے لے کر جا رہا ہوں میرا مطلب ہے آپ کی بہو آپ کے بیٹے کے ساتھ ہنیمون پر جا رہی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے تمہارے کام کی مصرفے دیکھتے ہو مجھے تو یہ لگ رہا تھا تم صرف اس طرف اپنے کام پر ہی دھیان دیتے رہو گے شکر ہے تمہیں اکل تو آئی بتاؤ کب تک جانا ہوگا تمہارا ماما اس کے پاس پیٹھتے ہو پوچھنے لگی کاغان کا سوچ کر اسمارہ کے چہرے پر بھی رونک آگئی تھی کام پر لگا رہوں گا بھائی کی شادی ہے بھائی شادی کیا میں نے کوئی برننگ قسم کے انسان تھوڑی نہ ہوں جو صرف کام کرتا رہوں گا آج اسی سلسلے میں آفس کیا تھا اگر چند دن تک چھوٹے مٹے سارے کام ختم کرلوں گا انشاءاللہ جمعرات کو ہم دونوں جائیں گے اور اس کے بعد آنے والے دس دن میری بیوی کے نام اس نے مسکراتے ہوئے سمارہ کے چہرے کو دیکھا جاں خوشی کے ساپ رنگ دیکھے ساپ دیکھ رہی تھی دن خاموشی سے گزر رہی تھی ایک ہفتہ کیسے گزر سے پتہ بھی نہیں چل کل برات گر باپس کب آتا تھا کچھ بلکل ہوش نہیں تھا بس وہ کام سے لوٹ کر آتا تو آ کر سو جاتا اسے جگاتا نہیں تھا ایک دو بار تو اس نے اس کے انتظار میں جاگتے رہنے کا فیصلہ کی لیکن اس کی حمد سواب دیکھی وہ رات تین بزدک واپس نہیں ہے اور صبح جب اس کے آنکھ کھولی تو اس کے ساتھ بیٹھ پری تھا وہ ایک شادی شدہ مٹ تھا لیکن اسے کوئی کرس نہیں تھی اس کی شادی شدہ ہو چکی ہے وہ اسے زندگی گزار تھا جیسے شدہ اس گھر میں اس کی نہیں بلکہ کسی اور کی بیوی ہو گھر میں سب کے سامنے وہ یہی ظاہر کرتا کہ شدہ کے ساتھ اس کی زندگی پور سکون گزاری اس نے کسی پر یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی کہ کلب اور اس کی شادی شدہ زندگی عام قبل جیسی نہیں ہے کلب نے اسے کہا تھا کہ یہ عشتہ تمہاری ورہ سے جڑا اسے سب کے سامنے تم کس طرح سے ہینڈل کرتی ہو کہ میں درد تمہاری ہے میری نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی تم سے سچانے کے بعد ہم دردی کرتا بس یاد رکھنا کہ جس دن تم نے اپنی ناخوشی اس گھر میں ظاہر کی اس دن میں تم اپنی زندگی سے نکال دوں گا اور تم سے اپنا نام بھی الگ کر لوں گا کلب کی طرف سے دمکی کارگر ثابت ہو ہر حد پار کر سکتی تھی لیکن کلب کا نام خود سے الگ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی اس نے کلب سے سچی محبت کی تھی اسے یقین تھا کہ اپنی محبت سے اپنی طرف متوجہ بھی کر لے گی لیکن ابھی اس سے وقت کی ضرورت تھی کلب اس وقت گستے میں تھا اس نے جو قدم اٹھایا تھا اس کے بعد کلب کا اتنی آسانی سے سب کچھ قبول کرنا حد کس آسان نہیں تھا کلب کو وقت چاہیے تھا اور وہ اسے وقت دیری تھی کلب اسے بالکل احمد نہیں دیتا تھا وہ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے کام پر چلے جاتا اور رات کو کب آبی ساتھ اس کی خبر تو اسے پہلے دن سے نہیں ہوئی تھی لیکن جس طرح وہ اسے نظر انداز کر رہا تھے اسے بہت برا لگ رہا تھا بے شک تھی کھاوئے کے لئے سے لیکن اس کی بیوی تو تھی وہ اس کے طرح اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتا تھا ایک اپتہ گزر گئے تھے شہریار اسے لینے کے لئے آگیا آخر گر اس کے بھی پت پھیرے کی رسم اداونے لگی شہریار کو تو امید تھی جس طرف سے وہ اس مارا کے ساتھ رسم کرنے آتا کلب بھی اس کے ساتھ آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کلب نے کام کی مصروفیت بتا کر شہریار سے معصد کر لی جس پر شہریار نے کسی قسم کا ایشیو نہیں بنایا شہریار نے اس کی معصد قبول کر لی لیکن اس وعدے کے ساتھ جب وہ ہنیمون سے واپس آئے گا کلب اس کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے آئے گا جس پر کلب نے وقتی دور پر حامی پھر لی کلب تاڑے کر رہے ہیں آئی نہ جائے شہریار گھر جانے لگے اس کے چہرے کی بھی رانکی دیکھ کر سادے بینگو شرمن کی سوئی کہ ان کی بیٹی خوش سے چہک رہی تھی اور کہا ان کی بہو چپ چپ خاموش تھی بچائے کچھ بھی کیوں نہ کر لے کلب پر ان کی کوئی زور نہیں تھا وہ تو اپنی بات صرف اور صرف غالب صاحب کے سامنے رکھ سکتے تھے وہ غالب صاحب کو بہت بار بتا چکی تھی کلب کا رویہ شجرہ کے ساتھ ہرگز صحیح نہیں ہے کونسا نیا شہریار شجرہ جوڑا اس طرح ہوتا ہے کلب شجرہ کی شادی ایک ہفتہ پرانی ہو چکے لیکن اس کے باوجود بھی شجرہ کے چہرے کی بیران کی ایسی جیسے اس کی شادی کو بیس برس گزر چکے ہو کلب کو اس چیز کی بلکل بھی پروانی ہے سات دن کی دلہن کی اس طرح اجڑی بھی حالتی انہیں اپنے داماد کے سامنے بری طرح شرمندہ کر گئی تھی انہوں نے شجرہ کو زیورات پہنا کر کچھ شادی بھی ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی کلب بھی سب کے سامنے شجرہ کے ساتھ نارمل رہتا لیکن ان دونوں کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا ہوئے کامیاب شادی شجرہ جوڑا ہرگز نہیں ہے آج کلب وقت سے پہلے آکے کیونکہ کالب صاحب نے فون کر کے بار بار اسے یاد دلا کہ آج شہریار میری بہن پورے ایک ہفتے کے بعد جا رہی کم از کم تین دن وہی پر رہے گی شہریار سامنے والے صوفے پر اسمارا کے بلکل ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ کلب بھی مسکراتا وہ دوسرے صوفے پر شجرہ کے بلکل قریب بیٹھ کے تین دن کیا تم تین ہفتے رکھ لو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس نے بے سختا جواب دیتا سب حیران کیسے دیکھنے لگے شاید کسی کو بھی اس جواب کی امید نہیں تھی کیا ہوگی آپ سب مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں اگر شہریار مزاق کر سکتا تو کوئی میں نہیں کر سکتا آپ لوگ کو کیا لگتا ہے ہم اپنی چند دن کی بیوی کوئی تین دنوں کے لئے کہیں جانے دوں گا ہرگز نہیں میں تو خود اپنے کام کی ورنہ سے بہت زیادہ مصروف ہو ورنہ میں خود اس کے ساتھ وقت گزارتا بیوی تو شادی ہوئی ہے اور میں چاہ کر بھی سے وقت نہیں دے پا رہا شیزرا بھی زیادہ تر ناراض ہی رہتی ہے مجھ سے وہ آنکھوں میں بے پڑا محبت لیا اس کے جانب دیکھ رہا تھا شیزرا نے مزید اس کے چہرے کو نہیں دیکھا وہ نظر جھکا کر اس کے ایکٹنگ پر دلی دل میں داد دے رہی تھی شیزرا میری جان تم خوش تو ہو سب کچھ ٹھیک تو ہے نا بیٹا تمہارے چہرے پر اداسی مجھے بالکل بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اگر کوئی پریشان نہیں ہے تو مجھے بتاؤ بیٹا میں تمہاری ماں ہوں مجھ سے کچھ مت مت چھو باؤ اگر تمہیں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تو کل تمہارے ساتھ سعی نہیں ہے سعی تو ہے نا وہ تمہیں کچھ کہتا تو نہیں ہے نا میری جان ہے اگر کوئی مسئلہ تو مجھے بتاؤ میں شہریار سے بات کروں گی انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ بہت پریشان تھی آو تیرا بوتر پھر کوئی چانے چاڑے گا ان کی بیٹی تھی دوستو چہرے کی پیر ان کی انہیں بہت بے چین کر گی وہ رات ان کے پاس کمرے میں سونے کے لئے درکشندہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا اوہو ماما کیا ہو گیا آپ کو کہاں سے پریشان لگ رہی ہوں میں آپ کو اور بالکل بھی پریشان نہیں ہوں میں بلکہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کلب میرا بہت خیال رکھتے ہیں بس اپنی جوب کی وجہ سے مجھے وقت نہیں دے پاتے ان کی جوب ہی ہے یہ ایسی کچھ ایسی بہت کوشش کے باوجود میرے لئے وقت نہیں نکال پاتے جس کی ورس میں میں اداس ہو جاتی ہوں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں کلب کے ساتھ خوش نہیں ہوں ماما وہ میری پسند ہے میں ان سے محبت کرتی ہوں ان کی خواہش میں اتنا بڑا قدم اٹھایا تو ان کے ساتھ خوش کیوں نہیں ہوں گے وہ میری خواہش ہیں اللہ نے میری خواہش پوری کیا آپ تو بیکار میں ٹینشل لے رہی ہیں میں نے بہت زیادہ خوش ہوں اور کلب نے مجھ سے بات آکیا کچھ دن میں وہ اپنے سارے کام ختم کر کے مجھ اپنے ساتھ نہیں گھومانے کے لئے لے کر جائیں گے وہ نے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں مطمئن ہوئی یا نہیں لیکن وہ خاموش ہوگی تھی کیا وہ شہریار آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں وہ کپڑے چینج کر کے ہے تو دیکھا شہریار صوفے پر پریشان آئی تو دیکھا کہ شہریار صوفے پر پریشان بیٹھا کسی سوچ میں مگن تھا وہ اس کے پاس آ بیٹھیں کچھ نہیں بس شیصہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں جانتا ہوں میری بہن کلب سے بہت محبت کرتی اس نے کلب کے لئے اتنا بڑا قدم اٹھا ہے لیکن جو میں نے کیا وہ بہت جلد باسی مکی یقیناً میں نے جس بات ہی فیصلہ کیا ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے غلط کر دیا اسمارہ یہ سب پچھ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے مجھے اپنی بہن کو روکنا چاہیے تھا لیکن میں نے اسے روکنے کی بجائے اس کی زد پوری کرنا ضروری سمجھا میں نے غلط کر دیا مجھے اکل سے کام لینا چاہیے تھا چالو بڑی گالت ہے نوی اکل شریف آگئی اسمارہ مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کر دیا مجھے اپنی بہن کو سمجھانا چاہیے تھا میں اپنی پریشانی سے بانٹ رہا تھا جبکہ اسمارہ کو اس کی پریشانی سمجھ نہیں آ رہی تھی شیریر ہوا گیا آپ اتنے سارا پریشان کیوں ہیں کیا بھائی آپ سے کچھ کہا ہے اب تو میرا خیال ہے سب پچھ ٹھیک ہے بھائی اور شجرہ ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش لگ رہے تھے پھر آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں وہ اسے دیکھتے میں پوچھنے لگی اس کی پریشانی اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھی یہی تو مسئلہ اسمارہ وہ دونوں صرف ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لگ رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہے میں کلپ کے انداز میں ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا مجھے لگ رہا وہ صرف دکھاوا کر رہے ہیں خوش رہنے کا حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا بولا تھا سمارہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو بھل ایک دوسرے کے ساتھ دکھاوا کیوں کریں گے تیری بڑا تو شہریار آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اپنے خیالات بتا رہا تھا بیوی لیکن تمہیں میرا کوئی بھی خیال سمجھ میں نہیں آتا چھوڑو یہ ساری بات ہے تم ادھر ہو میرے پاس وہ اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنے پاس پٹھا آتے ہوئے کہنے لگا نہیں پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے وہ ابھی تک اس کی پچھلی باتوں پر یٹکی ہوئی تھی چھوڑو باقی باتوں کو جن کا مسئلہ وہی سوچ لیں گے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنی چاہیے اچھا بتاؤ ہانیمون پر جانے سے پہلے شاپنگ کرنی ہے میں اس کا دھیان بٹکانے کی کوشش کرنے لگا نہیں شاپنگ بلکل بھی نہیں میرے پاس بہت سارا سمان ہے پھلال شاپنگ کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ابھی تم میرے خیال میں تقریباً تین چار ماہ شاہدی کی کپڑے ہی بہت ہیں اس نے مسکراتے ہوئے کہا کم منفیرہ ناستے تو شاہدی سے جمکیلے پڑے کلے پڑے پاکے جائیں گی کیا بات ہے میری بیوی کو تو بلکل بھی شوق نہیں ہے نا جارے کون ہوتے ہیں جو وہ کمبخت مر جب بیوی کی شاپنگ سے زیادہ گھبراتے ہیں میری بیوی تو شاپنگ کے نام پر مجھے بلکل بھی تنگ نہیں کرتی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال ہو اس نے بہت قریب کر چکا تھا میں بھی تنگ نہیں کری اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دو تین ماہ بعد بھی تنگ نہیں کروں گی شاپنگ کے معاملے میں بھی سب کی جیسی ہوں میں بھی آپ کی بہت سارے پیسے جائیں کروانگی وہ اسے ڈالانے کی کوشش کر رہی تھی میں چاہتا ہوں کہ میں تم پر خرچ کروں میری جان مگر تم مجھے موقع نہیں دیری اس نے ننمی سے اس کے لبہ کو چومتے ہوئے کہا جبکہ اس کی اچانک تسارت پر اس طرح پڑتی اس کے قریب سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور جاتی اس کا ہاتھ تھام چکا تھا ایک شٹکے سے اس اپنے قریب کھینچتے سے بیٹ پر گرا گیا اس کے چہرے پر چھکا تھا تمام راہ فرار بند ہوتے وہ بولی طرح اس کے بازوں میں کہت ہو گئی تھی مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کیا کرو میری پکڑ بہت سخت ہے کسی کوئی ہڈی ہڈی ٹوٹی ٹوٹ چاہے گی وہ اس کی قردن پر اپنے لگ رکھتے ہو بولا جبکہ وہ بلکل خاموش اس کی باہوں میں پڑی تھی جی تو گائز یہاں پہ ہمارا اپیسوڈ اپنے اقتطام کو پہنچے کسی لگے آپ کو اپیسوڈ اپی رائے کا زور سہار کیجے کہ انشاءاللہ جان ملیں گے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا ہمیں یاد رکھیں اب انہیں مرتبی تھوڑی سے وزار ہو رہی ہے تو میں کمنٹ سیشن آج نہیں ریڈ کروں گی کل کریں گے بیسے آپ کے کمنٹ ریڈ ضرور کروں گی اور زفری ہوں گی نا رات کو سونے سے پہلے تو ریڈ کر کے آپ کو رسپانس دوں گی لیکن ابھی میں آپ کو وہ نہیں کر سکتی ابھی ویڈیو میں نہیں آئیڈ کریں گے ٹھیک ہے مجھے جارت ہے